تین سال بعد کردم کی گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی جس پر صرف شاہ حویلی کے لوگ ہی نہیں بلکہ پورا گاؤں بے حد ہوش تھا کردم کی طرح کردم کی بیٹی بھی پورے گاؤں کو عزیز تھی پورے گاؤں میں خوشوں کا ساماتا کردم کی بیٹی کو جس طرح سے گاؤں میں ویلکم کیا گیا یہ تاریخ میں لے کے جانے کے قابل تھا شاید ہی آج تک کسی بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشیاں منائی گئی ہو کردم جیسی ہی اپنی معصوم سی چند گھنٹوں کی بیٹی کو لے کر گاؤں میں داخل ہوا سب لوگ آگے بڑھتے ہوئے اسے پیار کرنے لگے کردم نے کسی کو نہیں روکا اور نہ ہی رزوانہ پوپو سائی اور نہ زیاد چچہ سائی کی کوئی بات مانی تھی اس نے کہا تھا کہ اس کے بچوں پر گاؤں والوں کا پورا حق ہے رزوانہ پوپو سائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے بچے کو سب کے سامنے لانا صحیح بات نہیں ہے لیکن وہ کہاں کسی کی سنتا تھا اس نے کہہ دیا کہ گاؤں والوں کے پیار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ گاؤں والی کوئی غیر تو نہیں ہے بلکہ ان کے اپنے ہیں اس کی گاؤں والوں کے لیے محبت دیکھ کر دادا سائی کو اپنا فیصلہ بھی بلکل ٹیک لگتا تھا آج تک پچھلے نو سالوں سے انہیں کردم کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کردم کی گاؤں والوں کے لیے محبت آج بھی پہلے دن کی طرح پر قرار تھی جسے لے کر دادا سائی بہت فخر محسوس کرتے تھے قردم کی غیر حاضری میں مقدم بھی پوری طرح گاؤں کا ہی ہو کر رہ جاتا لیکن وہ ہمیشہ کہتا کہ یہ کام قردم سائی کو سوٹ کرتا ہے بہتر ہے بہی کرے وہ بس فیکٹری سنبھا دے گا اور کبھی کبھار اس کی مدد کر دے گا اس سے زیادہ اس سے بلکل بھی امید نہ رکھی جائے مقدم کا کہنا تھا کہ گاؤں والے اس کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں لیکن اپنی ذات کو اگنور کر کے صرف انہی کے بارے میں سوچنا صرف انہی کا ہی ہو کر رہ جانا مقدم کے بس میں نہ تھا جیس بات کا اظہار وہ صاف لفظوں میں دادا سائی کی سامنے کر چکا تھا اور جنیت تو ہمیشہ سے قردم کے ہم قدم تھا وہ جو کرتا جیسا کرتا جنیت ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا تڑکن کو حویلی پہنچے ایک گھنٹے سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا جبکہ گاؤں والے شادی کے نو سال بعد کردم کے گھر اولاد ہونے کی خوشی منا رہے تھے وہ تو بس اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی کہ آخر کب اسے اپنی بیٹی کا دیدار نصیب ہوگا جب بحرام باگتا ہوا اس کے پاس آیا چاچی بیبی کا نام میرے کنگا وہ شاید پہلے بکن کروانا چاہتا تھا جبکہ اس کے پیچھے ہی زمل شازم اور جازم باگتے ہوئے آئے تیک ہے میرے شہزادیں جیسے تمہاری مرضی وہ اس کے دونوں گال چومتے ہوئے محبت سے بولی جبکہ اس کے حامی برنے پر شازم جازم اور زمل کا مو بن گیا بحرام لالا آپ کیا نام رکھو گے پہلا سوال جازم کی طرف سے آیا شازم اور جازم سب کے سامنے اسے لالا کہہ کر عدب سے بلاتے تھے جبکہ اکیلے میں اس طرح کا کوئی رول نہیں تھا میں نے اس کا نام سوچا ہے دل بحرام نے فوراں بتایا جس پر زمل نے ہنستے ہوئے کہا یہ بھی بلا کوئی نام ہوا اگر دلکن نام ہو سکتا ہے تو دل کیوں نہیں بحرام کے پاس ہر سوال کا جواب تھا جس پر دلکن خوش ہوتے ہوئے ہاں ہاں کر رہی تھی اور پھر باہر توڑی ہی دیر میں شور اٹھا کے بچے کو گھر لے آیا جا چکا ہے دلکن نے فوراں شکر پڑا آخر اب وہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھی گی سارے بچے بھی دوڑ لگاتے باہر چلے گئے وہ تو پورے نو ماہ بیٹا بیٹا ہی کرتی رہی تھی اور اب جب اسے پتا چلا کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے اسے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ وہ بیان ہی نہیں کر پا رہی تھی اگر بیٹا ہوتا تو شاید اسے اتنی خوشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کی سوچ ہوتا لیکن بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ سرپرائز ہو گئی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ آج تک اس نے کردم کی کوئی بات نہیں مانی اور پھر یہاں وہ کردم کی بات کیسے مان گئی کردم کا کہنا تھا کہ بے شک تم بیٹا بیٹا کرتی رہو لیکن مجھے پہلی بیٹی ہی چاہیے میں چاہتا ہوں میرے گھر اللہ کی رحمت پہ لے آئے اور پھر وہی ہوا کردم کتنا خوش ہوگا وہ اندازہ لگا سکتی تھی لیکن ابھی تک اس کی کردم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اسپیتال سے بھی وہ الگ الگ گاڑی میں واپس آئی تھی اور اسے گاؤں پہنچتے ہی حویلی بیج دیا گیا جبکہ کردم بچی کو لے کر گاؤں چلا گیا وہ تو ابھی سے ہی اسے دل کہہ کر پکارنے لگی تھی کیونکہ اس کا شہزادہ اس کا نام رکھ چکا تھا اور درکن اپنے وعدے کی مطابق اب اس کا نام دل ہی رکھنے والی تھی کیونکہ اس کے شہزادے نے پہلی بار اس کے سامنے کوئی فرمائش کی تھی کردم بچی کو کمرے میں لے کے آیا تو وہ بلکل سیدھی ہو کر بیٹ گئی جبکہ وہ اسے اس کی گوت میں رکھنے کی بجائے خود بیٹ پر بیٹ کر اسے اپنے گوت میں رکھ چکا تھا تمہیں اسے اٹھانا نہیں آتا درکن تمہیں اسے گرا دوگی اسے یہی میرے پاس رہنے دو کردم بار بار اس کا چہرہ چومتا درکن کو سمجھاتے ہوئے بولا جس پر درکن اسے گور کر رہ گئی کردم صاحب میں نے پیدا کیا ہے اس نے یاد دلانا چاہا ہاں درکن لیکن تمہیں بچے پالنا نہیں آتا تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہئے کردم صاحب خدا کے لئے بس کر دے اب بچی نہیں ستائی سائل کی ہو چکی ہوں میں لائیے دیں مجھے میں آپ کو سکھاتی ہوں کہ اسے کس طرح سے سنبھالا جاتا ہے وہ اسے بالکل صحیح طریقے سے اٹھاتی آہستہ سے آہستہ سے اپنے گوت میں رکھنے لگی جس پر کردم مسکرائے بس یہی چیک کر رہا تھا میں تمہیں اسے اٹھانا بھی آتا ہے یا نہیں اب میں بے فکر ہو کر شام کی دعوت کا انتظام کرنے جا رہا ہوں وہ مسکراتے ہوئے اس کا ماتہ چومتا اپنی بیٹی کے ننے ہاتھوں کو لبوں سے چوتا اٹھ کر اس کے قریب سے باہر چلا گیا جبکہ درکل یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسا آدمی ہے یہ اسے اپنی بیوی پر یقین ہی نہیں ہے دل کے بابا صاحب بہت کندے ہیں وہ دل کا ننہ سے چہرہ دیکھتے ہوئے بولی اور اگلے ہی لمحے دل کا مو بن چکا تھا جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھتی ہو اچھا سوری بیٹا تمہارے بابا صاحب بہت اچھے ہیں بس غلطی سے میرے مو سے نکل گیا وہ اسے تقریب اکلائی ہوئے لہجے میں بولی دیکھو تم سب میں سے کوئی بھی دل کو ٹچ مت کرنا وہ چوٹی بیبی ہے نا اس طرح سے ٹچ کرنے سے چوٹے بھی گندے ہو جاتے بحرام نے سمجھاتے ہوئے کہا کوئی گندے نہیں ہوتے جھوٹ بول رہے ہو تم جب شازم اور جازم چھوٹے تھے میں انہیں ڈیلی ٹچ کرتی تھی یہ دونوں گندے نہیں ہوتے تھے اور دل بھی گندی نہیں ہوں گی زیمل نے فوراں اس کی بات کی نفی کی جس پر جازم اور شازم نے بھی زیمل کی ہاں میں ہاں ملائی شاٹ اپ میں کیا میں کیا تمہارے بائیوں کو ٹچ کرتا ہوں نہیں نا تو خبردار جو تم میں سے کسی نے بھی میری دل کو ٹچ کیا وہ صرف میری ہے بس صرف میرے ساتھ کھیلی گی سمجھے تم لوگ جاؤ اپنے اپنے گئے زیمل کی بات نے اسے اچھا خاصا غصہ چڑھا دیا تھا یہ تمہارا گر نہیں ہے میری نانوسائکہ ہے اور میں یہاں روز آؤں گی اور دل ہماری بھی کسن ہے ہم سب اس کے ساتھ کھیلیں گے اور اگر تم نے ہمیں روکا تو ہم مقدم ماموسائی سے تمہاری شکایت کریں گے پھر جب تمہیں پینٹی لگائیں گے نا خود سیدھے ہو جاؤ گے زیمل بنا خوف کی اس کی آنکوں میں آنکھیں ڈالے بولیں جب بحرام اسے سے آنکھیں دکھاتا ہوا دڑکن کے کمرے میں آیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر کے رکھ دیا تائیا میسائی جب تک یہ لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے تب تک ہم دروازہ نہیں کولیں گے دل صرف میری ہے اس کے ساتھ صرف میں کلوں گا وہ سیدھی انداز میں کہتا دل کے پاس آ پیٹا وہ نہ خود دروازہ کول رہا تھا اور نہ ہی دڑکن کو کولنے دے رہا تھا اگر آپ نے دروازہ کولا تو میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا اسے بیٹ سے اٹھتے دیکھ کر وہ فوراں برا ایسا پہلے بھی ہو چکا تھا کچھ ماہ پہلے بھی وہ کسی بات پر اس سے خفا ہو گیا تھا جس کے بعد اس نے پورے ایک ماہ تک دڑکن سے بات نہیں کی تھی دڑکن مجبور ہو کر واپس آ بیٹی اور پھر یہ دروازہ تب ہی کولا جب بچے اپنے اپنے گھر چلے گئے اور پھر اس زد کے ساتھ بحرام کی زد بڑھتی چلی گئی وہ نہ تو دل کو کسی دینے کو تیار تھا اور نہ ہی وہ اسے کسی کے ساتھ کلنے دیتا اگر زمن لوگ آتے اور اس کے ساتھ کلنے کی فرمائش کرتے تو اس کی شرط ہوتی کہ دل کو صرف بحرام ہی اٹا سکتا ہے ورنہ وہ اپنے دل کے ساتھ کسی کو کلنے نہیں دے گا اور سب سے خاص بات اس کے علاوہ اس سے کوئی ٹچ نہیں کرے گا اور پھر اس کا کل بحرام کی شرطوں کے مطابق ہی چلتا شروع شروع میں بحرام کا زیدی انداز اور دل کے لیے اس کے اٹیجمنٹ کو کسی نے بھی نوٹ نہ کیا لیکن پھر آستہ آستہ سب ہی اس بات کو محسوس کرنے لگے کہ بحرام دل کے بہت قریب ہوتا جا رہا ہے یہ بات کسی کو بھی بری نہ لگی سب کا یہی کہنا تھا کہ بحرام اب تک اکیلا تھا اس لئے دل کے ساتھ اس کی اٹیجمنٹ بہت زیادہ ہے بلکہ اب تو سب خوش رہنے لگے تھے کیونکہ بحرام کسی کو بھی زیادہ تنگ نہیں کرتا تھا ہر وقت دل کے ساتھ ہی لگا رہتا وہ دودھ پیتی تو اس کا فیڈر پکڑ کر بیٹا رہتا وہ روتی تو اس کا پلہ ہلاتا رہتا صبح سے لے کر شام تک وہ دل کے ساتھ ہی رہتا تھا اگر بیچ میں سکول نہیں ہوتا تو شاید وہ وقت بھی وہ اسی کے ساتھ گزارتا سکول سے آتے ہی اسی کے پاس بیٹھ کر اپنے سکول کی ساری باتیں اسے بتاتا رہتا وہ بھی بہت غور سے اس کی ایک ایک بات سنتی تھی جیسے اس کی ساری باتیں سمجھ رہی ہوں اس کے پاس ہوتی بھی نہیں تھی بحرام کو اسے سنبھالنا بہت اچھے سے آگیا تھا درکن اسے بحرام کے پاس پٹا کر سارا دن جو مرضی کرتی رہے بچ فیڈر برا کر بحرام کے حوالے کر دیتی باقی وہ جانے اور دل اب دادہ سائی کے ساتھ لڈو میں چاروں پلیئرز ہو چکے تھے درکن اور دادہ سائی ایک ٹیم میں جبکہ بحرام اور دل ایک ٹیم میں ہوتے تھے اور بحرام ہی اس کا ننہ سا ہاتھ تام کر اس کی باری پر رن لگاتا جبکہ دل اپنی گھوٹ اٹا کر موں میں لے لی تھی اور پھر بحرام اسے سکھاتا کہ یہ کیلنے کی چیز ہے کھانے کی نہیں جبکہ اس کے بڑے بزرگو والے سمجھانے کا انداز دے کر دادہ سائی خوش ہوتے رہتے اب تو وہ بحرام کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون بھی دیکھتی تھی جس میں پیکاچو اس کا فیورٹ کارٹون تھا پیکاچو مشکل ہونے کی وجہ سے اسے صرف چو آتا تھا جسے گھر کا کوئی فرض سمجھے یا نہ سمجھے لیکن بحرام اچھے سے سمجھتا تھا کہ وہ پیکاچو کارٹون دیکھنا چاہتی ہے مقدم سائی مجھے بحرام کی دل کیلئے اٹیجمنٹ دیکھ کر عجیب سا ڈر لگتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کسی کے ساتھ بات تک نہیں کرنے دیتا اسے اب کچھ دن پہلے گاؤں کی کچھ عورتیں آئی تھی اور وہ ان کے بچے دل کی کلونے کے ساتھ کلنے لگیں بحرام نے وہ کلونے بری طرح سے توڑ دیا اور وہ تو اس بچے پر اتنا چلایا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے میں تو گاؤں کی عورتوں کے سامنے شرمندہ ہو کر رہے گی تاشا دیدہ کے بچے آتے ہیں دل کو ان کے ساتھ کلنے تک نہیں دیتا دل کی بات الگ ہے دل کی چیزوں کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا نانا سائی کہتے ہیں کہ دل کے اور بحرام کے معاملے میں مت پڑو لیکن یہ سب کچھ مجھے ڈر میں مقتلع کر رہا ہے مقدم سائی اس طرح سے بحرام کی نہیں بلکہ دل کیلئے مشکل ہو رہی ہے پتہ نہیں مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اس سب کی وجہ سے کل دل کو مسئلہ ہو سکتا ہے حوریہ نے اس کے سامنے اپنا ڈر بیان کیا حوریہ تم کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو اس سے دل کو کیا مسئلہ ہوگا بھلا اور جہاں تک اٹیجمنٹ کی بات ہے تو وہ بحرام اکیلہ تھا جب سے دل پیدا ہوئی ہے وہ اکیلہ نہیں رہا بلکہ اس کا بھی کوئی ہو گیا ہے اس کے ساتھ وہ جب چاہے کیل سکتا ہے اور جب چاہے بات کر سکتا ہے تم نے دیکھا وہ اپنی سٹوری بکس کس طرح سے دل کے سامنے سناتا ہے یہ تو اچھی بات ہے نا کہ بحرام بھی اب اکیلہ نہیں رہا تم بیکار میں ان باتوں کو لے کر ٹینشن لے رہی ہو کچھ نہیں ہوگا سب کچھ بلکل ٹیک ہے بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اب تمہیں بلکل بھی تنگ نہیں کرتا اور نہ ہی سکول میں کس سے لڑتا ہے سکول جاتا ہے تو اسے واپسی کی جلدی پڑی رہتی ہے کہ کب وہ واپس آئے اور دل کو اپنی باتیں بتائیں مقدم نے کھنستے ہوئے کہا نہیں مقدم سائے آپ میری بات کو نہیں سمجھ رہے بحرام دل کو لے کر بہت زیادہ پوزیسی ہوتا جا رہا ہے آپ اس کو دے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کچھ اور محسوس کر رہی ہوں مجھے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بوریا نے پریشانی سے کہا تو مقدم بھی سیریس ہو گیا مقدم سائے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دل ہماری بیٹی نہیں ہے لیکن وہ بحرام کی سگی بہن نہیں ہے اس لئے بحرام کا اس کے ساتھ اتنا ٹچی ہونا بہتر نہیں پریز مجھے غلط مت سمجھے گا میرا کوئی غلط مطلب نہیں ہے میں دل کو اپنی سگی بیٹی کی طرح چاہتی ہوں لیکن میں نہیں چاہتی کہ ان سب کی وجہ سے کل کو دل کو کوئی مسئلہ ہو آپ سمجھ نہیں پا رہے بحرام اسے اپنا پابند کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ کہے دل وہی کرے وہ کس سے بات نہ کرے کس سے نہ کلے اس کی چیزوں کو بحرام کے علاوہ کوئی ہاتھ نہ لگائیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا ہوریا بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی جبکہ اس کی پریشانی کی وجہ سے مقدم بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوریا کی کہنے کے بعد مقدم بھی اسے نوٹ کرنے لگا تھا اور اب اسے ہوریا کی باتیں بالکل ٹیک لگ رہی تھی وہ واقعی ہی دل کیلئے بہت زیادہ تچی ہوتا جا رہا تھا اور دل بھی ہر وقت اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اگر یہ سب کچھ بحرام اکیلے پن کی وجہ سے کر رہا تھا تو پھر تو ٹھیک تھا لیکن اگر بحرام دل کو اپنا پابند کرنا چاہتا ہے تو یہ صحیح نہیں تھا اس سے آگے ان دونوں کو مسئلہ ہو سکتا تھا بحرام اور دل اسے ایک جیسے عزیز تھے وہ نہیں چاہتا تھا کہ بحرام اس پر بے جا حکم چلائی ہے اسے اپنی ہر بات ماننے پر مجبور کرے اسی لئے اس نے بحرام کی توجہ دل سے ہٹانے کیلئے ایک فیصلہ کیا تھا وہ دونوں ہمیشہ سے یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ دوسرے بچے کے بارے میں سوچیں گے تو بحرام سے ان کی توجہ ہٹ چاہی گی لیکن اب ایسا نہیں تھا بحرام دس سال کا ہونے والا تھا ایسے میں دل کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا اسے کیسے بات نہ کرنے دینا انہیں دوسرے بچے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا اس کو اپنے بیٹے کی زد کی وجہ سے دل کے آزادی ختم نہیں کر سکتے تھے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ اب بحرام دل کے ساتھ کم وقت گزارے اس کے ساتھ زیادہ اٹیج نہ ہو اور نہ ہی اس پر حکم چلائیں بلکہ اسے سپیس دے تاکہ دل بھی اپنی مرسی چلا سکی ورنہ جس طرح سے بحرام اس کی ہر بات میں انٹرفیر کر رہا تھا وہ آگے جا کر ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا اور مقدم ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا ہوریا نے ایک بہت ہی کمزور بچی کو جنم دیا ڈاکٹر کے متعلق اس کا بچنا ناممکنات میں سے تھا جبکہ وہ پیدا ہوتے ہی مقدم کی جان بن چکی تھی اس کی پیدائش سے لے کر تقریباً تین ماہ تک وہ لوگ شہر میں ہی رہے کیونکہ اسے تقریباً روز ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے آنا پڑتا تھا اور پھر جب جان نوسائی سے احتیاب ہو کر گر واپس آئی تو وہ سب کے لیے بہت خاص ہو چکی تھی جان نوسائی کی پیدائش سے بحرام پر تو کوئی فرق نہیں پڑھاتا ہاں لیکن مقدم کافی صدر گیا تھا گر آتے ہی اس کی ساری تقل اتر جاتی کیونکہ اس کی بیٹی اس کے انتظار میں ہوتی تھی جو بولنے کے قابل ہو یا نہ ہو لیکن باپ کی آواز پہچان دیتی تھی اور جب تک وہ اسے اٹھانا لے تب تک وہ اپنا مو بن نہیں کرتی تھی گر کی ہیٹ مطلب کے دل نے اس کا نام جان نوسائی رکھا تھا جس کے بعد ایک آتنا مقدم نے اپنا اور ہوریا کا نام ملا کے رکھ دیا تھا لیکن گر میں اس نام کو کوئی احمیت حاصل نہ تھی کیونکہ چوٹے بڑے سب لوگ ہی اسے جان نوسائی کہہ کر بکارتے تھے خاص کر دادا سائی کو تو جیسے کوئی گڑیا مل گئی تھی پیار تو انہیں دل سے بھی بہت تھا لیکن جان نوسائی کے لئے ان کا پیار الگ ہی لیول کا تھا اور مقدم کے پیار کی کوئی انتہا ہی نہ تھی ایک بار ہوریا نے غلطی سے کہہ دیا بلکل چوٹی سی اس پر مقدم نے اچھا خاصا برا منا لیا آخر اس کی بیٹی کو چوٹی کہنے کی حمد کیسی ہوئی پھر ہوریا نے بھی اگلے پچھلے حساب چکاتے ہوئے کہہ دیا کہ آپ نے میرے ایک دن کے بیٹے کو نمونہ کہہ کر پکارتے تھے وہ تو اب بھی نمونہ ہے مقدم نے کہتے ہوئے بات ہی ختم کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہوریا اس کی بات کا مطلب سمجھتی وہ اپنی لارڈی کو اٹھا کر باہر کی طرف دور لگا چکا تھا ان دونوں کی تو ٹیم ہی بن گئی تھی مقدم نے فیصلہ کیا تھا کہ میٹرک لیر ہوتے ہی بہرام کو لندن بیج دے گا جس پر ہوریا اس سے بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی وہ کیسے اپنے اتنے سے بچے کو اتنے دور بیج سکتا ہے لیکن پھر بہرام نے خود ہی سمجھایا کہ اب وہ اتنا سنی ہے اپنے آپ کو سنبال سکتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ دل کو بھی اس کے ساتھ بیجا جائے اور یہ شرط ماننے کے لئے گھر میں کوئی بھی تیار نہ تھا لیکن پھر چلانی تو مقدم نے اپنی ہی تھی بہرام کی کوئی بات نہ مانتے ہوئے وہ اس کے میٹرک ریزلٹ کا انتظار کرنے لگا اور اس پر پہلی ہی یہ بات بلکل کلیر کر چکا تھا کہ وہ اسے لندن بیجنے والا ہے دل کی پانچوئی سالگرہ آنے والی تھی اور گھر میں سب لوگ انجان بنے ہوئے تھے اور یہ بات بہرام سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اس نے بابا سائی تایا سائی سب کے سامنے جا کر یاد دلایا کہ دل کی سالگرہ آنے والی ہے جس پر سب کا یہی کہنا تھا کہ آنے والی ہے ابھی آئی تو نہیں اور ویسے بھی دل کو اپنی سالگرہ یاد بھی نہیں تھی اور بہرام نے یہاں پریشان کر رکھا تھا اور پھر سالگرہ کا دن بھی آ گیا حویلی میں بچوں کی پارٹی کا مکمل ماحول بنایا گیا لیکن بردے گل ہی غائب تھی کردم پریشانی سے ہر جگہ اپنی بیٹی کو ڈوننے لگا جنہیں تو گاؤں کا ایک ایک گھر دیکھ آیا نہ بہرام کی کوئی خبر تھی اور نہ ہی دل کی اور پھر جب وہ پریشانی سے گھر واپس لوٹے تو ہوریا کو رات کو تقریباً دس بجے یاد آیا کہ بہرام نے اس سے کیک بنوایا تھا اور اس بات پر سب لوگ حویلی کی چت کی طرف پاگ گئے تھے جہاں کا محول دیکھ کر سارے ہی حیران تھے خوبارے اور لائٹنگ کے علاوہ کانے پینے کا انتظام بھی باکمال کیا گیا تھا دل اپنے بڑے سٹیڈی کے باہوں میں بڑے مزے سے سو رہی تھی کردم کی جان میں جان آئی بہرام اب آہستہ آہستہ لائٹنگ اتار رہا تھا پورے گاؤں کو پریشان کر کے یہ کتنے مزے سے یہاں اس کی سالگیرہ منا رہا تھا بہرام یہ سب کچھ کیا ہے ہم نے کہا تھا نا ہم اس کی سالگیرہ کریں گے تو اس طرح سے کرنے کا کیا مطلب تھا اس کی اس حرکت میں سب وہی خوصہ دلائی تھا بابا سائی میں نے آپ سب کے پاس جا کر بتایا تھا کہ دل کی سالگیرہ آ رہی ہے لیکن اس پر کسی نے بھی کوئی رسپونس نہیں دیا اس لئے میں نے سوچا کہ شاید آپ لوگ اس کی سالگیرہ سلیبریٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تو میں نے خود ہی یہ سب کچھ کر لیا اب دل خوش ہے میں نے اس کی سالگیرہ بہت اچھے سے منائی ہے وہ خوشی خوشی بتا رہا تھا جنیت جا کر اعلان کر دو کہ سرپنچ کی بیٹی گر سے ہی مل گئی ہے دادا سائی نے جنیت سے کہا تو وہ ہاں مصر ہلاتا وہاں سے چلا گیا جبکہ کردم اپنی بیٹی کو ٹیڈی بیر سے اٹھاتا خاموشی سے نیچے چلا گیا درکن بھی اس کے پیچھے اس کے پیچھے ہی نیچے جا چکی تھی ہوریہ جانو کے رونے کا سوچتے ہوئے چلی گئی اور دادا سائی خاموشی سے پلٹ گئے جب مقدم نے اسے نیچے چلنے کا اشارہ کیا وہ ان سب کے اداس چہرے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا بابا سائی کیا تایا سائی مجھ سے ناراض ہو گئے وہ پریشانی سے مقدم سے پوچھنے لگا بحرام تمہیں پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو تم دل کو اس کے والدین سے دور کر رہے ہو چھوٹے بچے نہیں ہو ہر بات کو سمجھتے ہو پتہ ہے کردم سائی صبح سے دل کی سالگیرہ کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا سال میں بس ایک ہی دن ہوتا ہے جب وہ گاؤں والوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا ہے جب سارا دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ گزارتا ہے اور تم نے اس سے وہی دن چین لیا تمہیں پتہ ہے ہم صبح سے ہر جو کا دل کو ڈون رہے تھے اور دل کو تم چھپا کر یہاں چھت پر لے آئے کیونکہ تمہیں پتہ ہے اس طرف کوئی نہیں آتا اور اگر یہ سب کچھ کرنے والے تھے تو ہمیں بتا دیتے جانتے بھی ہو گاؤں والوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی ہے میں تایا سائی کو سوری بول دوں گا کافی دیر کے بعد اس کی موہ سے یہ الفاظ نکلیں تمہارے سوری بولنے سے تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا سب کچھ ویسا ہی رہے گا تمہیں یہ سب کچھ کرتے رہو گے اس لئے میں تمہیں یہاں سے دور بیجنے کا فیصلہ کر چکا ہوں تمہارا ریزلٹ آتے ہی میں تمہیں یہاں سے ہمیشہ کیلئے لندن بیج دوں گا اور پھر تم تب آگے جب صدر جاؤگے مقدم اس سے کہتا نیچے چلا گیا جبکہ پیچھے سے وہ انچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ وہ دل کے بغیر کہیں نہیں جائے گا جس کا اثر لیے بغیر وہ اپنے کمرے کی طرف آ گیا آپ جگہ کر اسے بش کر دیں کردم سائی کب تک اسے دیکھتے رہیں گے وہ کب سے اس کے سوئے ہوئے وجود پر نظر باندھے اسے دیکھ رہا تھا درکن اس کے قریب آ بیٹی اس کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا ڈاکٹر نے اسے احتیاط سے رہنے کیلئے کہا تھا کردم کا سارا وقت گاؤں میں ہی گزرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ درکن کو خاص وقت دینے کی کوشش کرتا تھا آج صبح سے ہی وہ گھر پر اپنی بیٹی کی سالگیرہ کی تیاریوں میں لگا تھا اور پھر تقریباً دن کے گیارہ بجے پتا چلا کہ دل گھر پر ہی نہیں ہے وہ اور بحرام اکیلے ہی کلنے کے لیے تاشا کی گھر چلے جاتے تھے اس لئے اس نے زیادہ فکر نہ کی لیکن پھر بھی دن تقریباً تین بجے تاشا بھی اپنے بچوں کو لے کر یہاں آ پہنچی اور اس کے ساتھ اپنی بچی نہ دیکھ کر وہ فکر مند ہوا تھا چت پر بچوں کے علاوہ کوئی نہیں جاتا تھا اس لئے کسی کا بھی دھیان اس طرف نہ کیا اور چت کا دروازہ بن ہونے کی وجہ سے نیچے کسی قسم کی آواز بھی نہیں آتی تھی اسے بحرام سے زیادہ خود پر غصہ آ رہا تھا اگر وہ بحرام کے سامنے بس ایک بار ہی کہہ دیتا کہ وہ اس کی سالگیرہ منائے گا تو وہ کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرتا ہا لیکن بحرام نے اس سے کہا تھا تایا سائی آپ تو گاؤں میں ہی بیزی رہتے ہیں دل کا بردے میں خود سلیبریٹ کرلوں گا اس وقت بھی کرنا بھی حساب کتاب میں بیزی بس مسکر آیا تھا اگر اس وقت ہی اسے کہہ دیتا کہ وہ دل کی سالگیرہ اگنور نہیں کرے گا تو بحرام یہ حرکت کبھی نہ کرتا ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب کسی نے دروازہ کٹ کٹ آیا دروازے کے دوسرے طرف بحرام کو کڑے دیکھ کر وہ مسکر آیا یقیناً اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور وہ معافی مانگنے یہاں آیا تھا اگر آپ دل کا بردے سلیبریٹ نہیں کرو گے اس لئے میں نے وہ سب کچھ کیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ ہارٹ ہوں گے لیکن میں دل کے بغیر یہاں سے لندن نہیں جاؤں گا پریز آپ دل کو بھی میرے ساتھ بیج دیں ایک ہی سانس میں تیز تیز اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا اور اپنی یہاں آنے کی وجہ بھی بتا چکا تھا دیکھو بیٹا دل ابھی بہت چوٹی ہے وہ اسے کون سنبھالے گا دلکن نے سمجھانے کی کوشش کی میں سنبھالوں گا میں سنبھال سکتا ہوں میں اس کا بہت خیال رکھوں گا اس کو کانا بھی وقت پر کلاؤں گا کلنے بھی لے کے جاؤں گا اور ہم ورک بھی کراؤں گا آپ فکر نہ کریں بحرام جلدی سے بولا اور ہمارا کیا ہوگا ہم کیسے رہیں گے دل کے بغیر جب کردم کو لگا کہ وہ دلکن کی بات نہیں سمجھ رہا تو اسے بیچ میں بولنا پڑا آپ کا دوسرا بیوی آ تو رہا ہے اور جانو سائی بھی تو ہے نا آپ لوگوں کے پاس میرے پاس تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا بحرام جلدی سے بولا بحرام سمجھ دیں کی کوشش کرو بیٹا آپ سمجھ دیں کی کوشش کرے تائے سائی جب میں واپس آوں گا دل مجھے بھول جائے گی اس کے بہت سارے اور دوست بن جائیں گے بحرام اسے یاد بھی نہیں رہے گا وہ بے وسی سے بولا ایسا نہیں ہوگا بحرام سائی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے دادا سائی جو اس کی کمرے کے دروازے پر کڑے کب سے ان کی باتیں سن رہے تھے جب بولے تو سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے کردم سائی آپ اور مقدم سائی مجھے میرے کمرے میں آ کر ملیں دادا سائی اتنا کہہ کر وہی سے پلٹ گئے دادا سائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ دل اور بحرام کی اٹیجمنٹ کو غلط نام دے رہے ہیں مقدم نے پریشانی سے کہا جبکہ کردم اس کی بات سن کر کچھ بھی نہ بولا تھا دیکھو مقدم سائی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں بلکل ٹیک کہہ رہے ہیں ہم نے بحرام کی آنکھوں میں وہ دیکھا ہے جو تم دونوں ابھی تک دیکھ نہیں پائے بحرام دل کے لئے وہی جذبات رکھتا ہے جو تم حوریہ کیلئے بچپن سے رکھتے آئے تھے ہم تمہاری آنکھوں میں حوریہ کی محبت کبھی دیکھ نہیں پائے یہ کہنا ٹیک رہے گا کہ ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بحرام دل سے محبت کرتا ہے اور اس کا زیدی پن صاحب بتا رہا ہے کہ آگے جا کر وہ دل کے لئے کچھ بھی کر گزرے گا وہ سب کچھ تو ٹیک ہے دادا سائی لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ فی الحال ممکن نہیں ہے میرا مطلب ہے دل ابھی بچی ہے اور کیا پتہ دل بڑی ہونے کے بعد یہ سب کچھ قبول کرے یا نہ کرے ابھی وہ بچی ہے نہ سمجھ ہے بحرام کے پیچھے باغتی ہے ضروری نہیں بڑی ہو کر وہ ایسی ہی رہے میرا مطلب ہے اس کی بھی کوئی مرسی ہوگی اس کی بھی کچھ جذبات ہوں گے ہم اپنے بچوں پر اتنا بڑا فیصلہ توپ نہیں سکتے کردم نے پریشانی سے کہا تمہیں لگتا ہے کردم سائی کہ بحرام سائی دل کو ایک لمحے کے لئے بھی خود سے دور ہونے دے گا خود سے غافل ہونے دے گا یا اپنی اہمیت کو نظرانداز ہونے دے گا اگر ہم یہ سب کچھ نہیں بھی کرتے تب بھی وہ دل کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھے گا ہم تو بس اس رشتے کو ایک نام دینا چاہتے تاکہ کل کوئی مسئلہ نہ ہو اور ویسے بھی ریزوانہ اور نازیہ کے علاوہ درکن کی بھی یہی خواہش ہے کہ تم لوگ غوریا سے پوچھ لو ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے دل میں ایسی ہی خواہش دبا کی بیٹی ہو اور ہم کوئی تم لوگوں پر دبردستی نہیں کرے ہم صرف سوچنے کیلئے کہہ رہے ہیں آگے تمہاری مرضی دادا سائی نے ان دونوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا جہاں یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کردم کوئی اس پر کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی سے ہی دل کے لئے بحرام کی اٹیجمنٹ دیکھ چکا تھا لیکن یہ آگے بھی اسی طرح سے برقرار رہے گی دل فی الحال نہ سمجھتی ان سب باتوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی لیکن اسے یقین تھا کہ جب اسے پتا چلے گا کہ یہ اس کے باپ کی خواہش ہے تو وہ اسے دل و جان سے قبول کر لے گی جبکہ مقدم اپنے بیٹے کو سوچ کر پریشان ہو رہا تھا ماما سائی نکام مطلب کے دل ہمیشہ کے لئے میری ہو جائے گی اس پر کسی اور کا حق نہیں رہے گا اور جب میں واپس آنگا تب بھی وہ صرف میری ہو گی اس واقعے کو دو ہفتے گزر چکے تھے بڑوں کی بیچ کیا معاملات چل رہے تھے کوئی نہیں جانتا تھا اس کے ریزلٹ کی تاریخ پیانونس ہو چکی تھی جہاں اس کے لندن جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے وہی اس کی پریشانی بڑھتی چلی جا رہی تھی ایسے میں اس کی ماما سائی نے اسے امید کی ایک کرن دیکھائی تھی کہ دلکن کا بیوی دنیا میں آتے ہی وہ بحرام اور دل کا نکاح کر دیں گے اور تب سے بحرام ہر طوڑی دیر کے بعد دوریا کے پاس آ کر اس سے نکاح کا مطلب پوچھ رہا تھا لیکن اگلے ہفتے اسے لندن جانا تھا یعنی کہ اس کی واپسی پر ان دونوں کا نکاح ہوگا بحرام کی خوشی کی کوئی انتہان آتی دل ہمیشہ کیلئے اس کی ہونے والی تھی پھر کوئی اس سے دل سے بات کرنے سے دل کے پاس جانے سے منع نہیں کرے گا وہ دل کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا کیونکہ وہ اس کی ہو جائے گی اس کے احساسات کو ایک نام ملنے جا رہا تھا اسی لئے اب اسے لندن جانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا لگتا ہے دڑکن کو لے کر مجھے شہر شفٹ ہو جانا چاہیے اس کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے لیکن پیچھے گاؤں کون سنبھا لے گا کردم نے پریشانی سے کہا کردم سائی مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ تمہیں دڑکن کا خیال رکھنا چاہیے تم کچھ دن پہلے ہی شہر شفٹ ہو جاؤ دڑکن کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے اور جہاں تک گاؤں کا مسئلہ ہے وہ مقدم ہے نا اور اگر کوئی معاملہ وہ حل نہیں کر سکا تو ہم بھی یہی ہے تمہیں پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں دادا سائی نے کہا جب جنیت کمرے میں داخل ہوا کردم سائی فیصل کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے گاؤں میں منشیات پیچتے ہوئے پکڑا گیا ہے میں نے اس کی ماں کو خبر کر دی وہ شہر میں کسی کی گھر کام کرتی ہے بہت شور مچا رہی تھی اسے بچانے کیلئے منتیں کر رہی تھی لیکن کئی دیا فیصل کی حرکتیں بہت وقت سے مشکوک تھی اور پولیس کی اس پر نظر تھی اب وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے تقریباً دس سال کے لئے اندر ضرور جائے گا یہ فیصل تو چودری کا بیٹا تھا نا وہی جو مقدم پر جان لیوہ حملہ کر کی گاؤں سے باگ گیا تھا دادا سائی نے یاد کرتے ہوئے کہا تو کردم نے ہاں میں سر ہلایا چودری کے بھی یہی سارے کام تھے دادا سائی یہاں سے وہ ائرپورٹ پر ہی منشات کے ساتھ پکڑا گیا اور پھر کچھ دن کے بعد جیل سے بانگنے کی کوشش میں انکاؤنٹر میں مارا گیا چودری کے بائیوں نے اس کے بچوں اور بیوے کو گھر سے نکال دیا تھا بچی اس کے چھ سات سال کی تھی جب بہت بیمار رہنے کی وجہ سے مر گئی اور وہ شہر میں کسی کے گھر میں کام کر دی جبکہ بیٹا یہی گاؤں میں رہتا تھا کافی بار آگے جیل سے ہو کر آیا تھا میں نے دو تین بار مدد کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار یہی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ مقدم کی وجہ سے ہوا کیونکہ اس کے باپ مقدم سائی کے در کی وجہ سے گاؤں سے باگ گیا تھا اور مقدم سائی کی وجہ سے ان پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں کردم ابھی بول ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بجا اس نے مسکراتے ہو فون رسیو کیا السلام علیکم اسرار سائی کیسے ہیں سویرہ اور بچے کیسے ہیں چار سال پہلے اسے پتہ چلا تھا کہ سویرہ نے ایک معذور بچی کو جنم دیا ہے جو نہ چلنے پرنے کی قابل ہے اور نہ ہی کچھ بولنے کے لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اسرار کے لیے اس کی جان تھی یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ گاؤں کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات ہے آپ پلیز آئی کردم نے خوشدلی سے کہتے ہوئے فون رکھا اسرار سائی سکولوں کا کام دیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے شروعات ہمارے گاؤں میں سکولوں کی امارتوں سے کرنا چاہتے ہیں اجازت مانگ رہے تھے یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے اسے تو ووٹنگ بھی بہت اچھی مل جائے گی ہماری گاؤں سے دادا سائی کو بھی خوشی ہوئی تھی دل بادہ کرو کہ ہمارے جانے کے بعد چاچی اور چاچو سائی کو تنگ نہیں کرو گی بلکہ اچھی بچی بن کے رہو گی دڑکن کی طبیعت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے کردم اسے لے کر شہر جا رہا تھا جبکہ وہ شہر جانے سے پہلے دل کو سمجھانے بیٹھ چکی تھی میں وعدہ کرتی ہوں ماما سائی میں چاچی سائی اور چاچو سائی کو بلکہ تنگ نہیں کروں گی بس جانو سائی کو تنگ کروں گی اور بہت سارا پیار بھی دل نے وعدہ کرتے ہوئے کہا جبکہ اس کی بات پر کردم کل کرہنس ہاں بیٹا انہیں بہت تنگ کرنا جتنا دل چاہے کرنا کردم نے کلی چوٹ تھی جس پر دل مزید خوش ہو گئی میں آپ کو بہت مس کروں گی بابا سائی جلدی واپس آئی گا وہ کردم سے ملتے ہوئے بولی تو درکن اسے دیکھ کر رہ گئی مجھے مس نہیں کروں گی دل درکن نے مو بنا کر کہا کروں گی لیکن بابا سے کم وہ اب بھی کردم کے سینے سے لگی اس سے بولی اگر وہاں وہ سارا مقت اسپیتال میں نہ گزرتے تو یقین ان وہ اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا ڈاکٹر کے مقتابق درکن کو سیدھا ہسپیتال ہی لے کے جانا تھا ورنہ اس کا تو پک کا ارادہ تھا کہ وہ دل کو اپنے ساتھ ہی لے کے جائے گا اب وہ دل سے ہٹ کر بحرام کو ادایت دینے لگا جسے وہ غور سے سن رہا تھا اور پھر مقدم کی باری آگئی وہ نہ جانے اسے کس کس کے حسابات بتانے لگا جبکہ اس کے حساب و کتاب پر مقدم بہت بور ہو رہا تھا لیکن پھر بھی یہ سب کچھ سننا بہت ضروری تھا تاکہ وہ اسے بھی فکر کر سکے ورنہ وہاں جا کر بھی وہ انہی سب باتوں کے بارے میں سوچتا رہتا کرتم نے جانے سے پہلے جنیت کو بھی بہت ساری ہدایت دی تھی وہ اس کے ساتھ آنا چاہتا تھا لیکن اس وقت گاؤں کو اس کی زیادت ضرورت تھی گاؤں میں سکولوں کے کام شروع ہونے والے تھے اسرار یہاں آنے والا تھا اور وہ گاؤں کے سکولوں کے کام کو لے کر بہت زیاد بہت بڑا فنڈ دے رہا تھا جو نظر انداز کرنے کے قابل ہرگز نہ تھا ایسے میں وہ خود یہاں رہنا چاہتا تھا لیکن درکن کی طبیعت کے زیر اثر اسے جانا پڑ رہا تھا لیکن جانے سے پہلے اس نے مقدم اور جنیت کو سب کچھ سمجھایا تھا اور جو معاملے سمجھ نہ آئے وہ دادہ سائی سے پوچھنے کیلئے کہا تھا لیکن پھر بھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبر کریں گے گاؤں کے معاملات سنبھلنا ان دونوں کے بس سے باہر تھا یہ سب کچھ صرف کردم ہی سمجھ سکتا تھا وہ دونوں گاؤں سے نکل چکے تھے جبکہ دل کے دل بہت خوشی سے انہیں بائی بائی کر رہی تھی کیونکہ دل کو ابھی تک یہ بات پتا ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ شہر کیوں جا رہے ہیں اسے تو بس یہ پتا تھا کہ وہ جب آئیں گے تو اس کے لئے کوئی سرپرائز لائیں گے اسرار کے آنے کی خبر ملتے ہی حویلی میں بہت سارے انتظامات کیے گئے ہوریا کو بس یہ پتا تھا کہ مقدم کا کوئی دوست تھے اس لئے اس نے بھی اس کے آنے کیلئے کافی اچھی طرح سے انتظامات کیے تھے جبکہ جانوسائی کو روتا چوڑ کر جانا مقدم کے بس سے باہر تھا اس لئے وہ اسے اپنے ساتھ ہی اٹھا کر لے گیا اس وقت وہ بڑے مزے سے مقدم کی گوت میں اپنی زمینوں کی سیر کر رہی تھی جبکہ دل اور باقی بچوں کے ساتھ نہ جانے کہاں تھی ممکنہ بچے اسے باغ میں لے کر گئے ہو وہ تو جانوسائی کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا لیکن ہوریا صاف انکار کر چکی تھی وہ اتنی چوٹی بچے کو کسی بڑے کے بغیر گھر سے باہر نہیں بیچتی تھی یہ الگ بات تھی کہ مقدم کو کہی بھی جاتے دیکھ کر جانوسائی موں بنا کر رونے لگتی اور پھر مقدم سائی کو دنیا کا ہر کام ناممکن لگنے لگتا تھا بابا سائی کی گوت میں بیٹھ کر پورا گاؤ گھومتی اور سب سے پیار لیتی اسرار نے اس کی گوت میں چوٹی سی بچی دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور اس کی بیٹی ہوگی یقیناً آپ کو باہر نہیں آنے دے رہی ہوگی اس نے جانوسائی سے پیار کرتی ہوئے کہا جبکہ اس وقت وہ اپنے باپ کے علاوہ کس سے بات کرنے کی موڈ میں نہیں تھی اس لئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی جبکہ مقدم ہاں میں سر ہلاتا اسکول کے لئے زمین دکھانے لگا زبردست مقدم سائی اس زمین پر اسکول تو کافی بڑا بن جائے گا اور بچوں کے لئے آسانی بھی ہو جائے گی بس اللہ ہمیں اس مقصد بھی کامیاب کرتی اسرار نے زمین دیکھتے ہوئے بولا آمین اسرار سائی آپ یہ زمین بھی دیکھ لے لیکن دادا سائی نے ایک اور زمین بھی اسکول کے نام کرنے کے بارے میں سوچا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مقدم نے کہا نہیں مقدم سائی مجھے تو لگتا ہے یہ زمین ہماری کام کیلئے پرفیکٹ ہے دیکھتے دیکھئے یہ سڑک پہ بہت قریب ہے اور دوسرا گاؤں کے بیچ ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا جبکہ دوسری زمین کے بارے میں جنیس صاحب بتا رہے تھے کہ وہ گاؤں سے ذرا باہر ہے بچوں کی سکول کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ گاؤں کے بیچ اور بیچ سکول ہو تو بہتر ہے جبکہ دوسری جگہ ہم لڑکوں کے سکول کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اسرار نے تفصیل سے بتایا تو مقدم کو بھی اس کی بات بلکل ٹیک لگی بچوں کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور تحفظ صرف اپنوں کے درمیان مل سکتی ہے اس لئے اس زمین پر وہ لڑکوں کا سکول بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے جبکہ گاؤں سے ذرا پچھتی طرف زمین پر لڑکوں کا سکول بننے کا فیصلہ ہو چکا تھا درکن تم فضول میں پریشان ہو رہی ہو ایسی حالت میں اس طرح کے خواب آتے ہی رہتے ہیں اس میں رونے والی کون سی بات ہے اس میں رونے والی کون سی بات ہے یار رات اچانک درکن کی آگ کل گئی اور اپنے خواب کے زیرہ سر وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی جب کردم نے سمجھاتے ہوئے کام نئی کردم صاحب میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کوئی تھا جو ہم سے ہمارے بچوں کو چین کر لے جا رہا تھا میری دل بہت رو رہی تھی مجھے پکار رہی تھی آپ کو بلا رہی تھی لیکن پھر کوئی اسے ہم سے دور لے کے جا رہا تھا کردم صاحب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ پریشانی سے بولی آنکھیں نمتی کردم بار بار اس کی آنکوں میں آنے والے آنسوں کو صاف کرتا ڈاکٹر نے اسے ٹینشن لینے سے منع کر رہا تھا اور ایسے میں اس خواب کے زیرہ سر مسلسل رو رہی تھی درکن میری جان کچھ نہیں ہوتا وہ اسے اپنی سینے سے لگائے سمجھانے لگا اس کا پورا وجود کام پر آتا کردم صاحب آپ بھی ہم سے دور جا رہے تھے میں آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی آپ کے پیچھے باغ رہی تھی لیکن آپ بھی چلے گئے مجھے چھوڑ کر اس کے سینے سے لگی آہستہ آواز میں بول رہی تھی درکن میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جاؤں گا تم تو میری درکن ہو تمہارے بغیر تو سانس بھی نہیں آئی گی مجھے چھوڑ کر جانا تو دور کی بات تم میری جان ہو آگے بڑھنے کی ہمت ہو تمہارے بنا کہاں جاؤں گا وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتے پر بوسا دیتا دوبارہ اس کا سر اپنی سینے میں رکھ گیا کردم صاحب پلیز مجھے چھوڑ کر مچ جائیے گا اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئے نا میں وعدہ کرتی ہوں میں اسی وقت مر جاؤں گی میں نہیں رہے پاؤں گی آپ کے بغیر درکن کیسی بادے کر رہی ہو تم کیا ہو گیا ہے تمہیں آج اپنی شرارتوں سے نکل کر مرنے پر کیسے آگئی کیا یہ جناب اندر ضرورت سے زیادہ تنگ کر رہے ہیں کردم نے ہنستی ہوئے کہا تو درکن بھی مسکرائی یہ تنگ نہیں کرتا آپ کی بیٹی کی طرح بلکل نہیں ہے میرا بیٹا بہت پیارا ہے اب دیکھئے گم میں اور میرا بیٹا آپ کی بیٹی اور آپ کو کیسے سبق سکاتے بہت تنگ کر لیا آپ نے میرے بیٹی کی ماں کو اب ہماری باری ہے درکن نے برے ناس سے کہا جبکہ اگلے ہی پل وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ نجانے اس وقت دل کیا کر رہی ہوگی بحرام تو تین ماہ پہلے لندن جا چکا تھا یقینا جانوسائی کے ساتھ مستیا کر رہی ہوگی کردم کا اپنی بیٹی کے بغیر رہنا بہت مشکل تھا لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر وہ دل کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو جانوسائی کو بھی ساتھ لائے جبکہ ہوریا کا کہنا تھا کہ اسپیتال میں بچی کو رکھنا بہتر نہیں ہے وہ سنبال لے گی کانے اور رہنے کا انتظام حویلی میں ہی کیا گیا تھا لیکن اسرار کو یہ بات بلکل بھی پسند نہ آئی کانا کانے تک تو ٹھیک ہے لیکن وہ حویلی میں رہنا نہیں چاہتا تھا اس نے اپنا الگ انتظام کر کے رکھا تھا اور یہ بات اس نے کردم کو بھی بتائی تھی کردم نے اس کے علاوہ باقی سارے مہمانوں کا انتظام دیرے پر کیا تھا وہ کسی کے لئے بھی مسئیبت کی وجہ نہیں بننا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی وجہ سے کسی کو زحمت دینا چاہتا تھا دادہ سائی نے تو پہلے بہت اسرار کیا لیکن پھر اس نے کہا کہ وہ اکیلا نہیں آیا بلکہ اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی ہیں اور وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا کہ انہیں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو کانا بہت پرسکون ماحول میں کائے گیا ہوریا کو بھی اسرار کافی اچھا انسان لگا تھا اس سے پہلے مقدم کا کوئی بھی دوست گھر تک نہیں آیا تھا مقدم نے اس سے بسیئی کہا تھا کہ وہ اسی دوست کی شادی پر گیا تھا کہ بحرام کی پیدائش کے وقت کانا کانے کے بعد وہ لوگ اپنے رہائشگاہ کی طرف جا چکے تھے جبکہ مقدم بھی انہیں چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ چکا تھا گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے کردم کو فون کر کے آج کے دن کی ساری روٹینگ بتائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ الگ سے پریشان ہوگا یقیناً مقدم پر پروسہ کرنا اس کے لئے بہت مشکل تھا لیکن جنیت پر اسے یقین تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال دے گا اب وہ فون پر اسے ایک ایک بات بتا رہا تھا کہ مقدم نے سکول کے حوالے سے کیا کہا اور کام کب تک شروع ہوگا گاؤں میں دو بہت بڑے سکول بنانے کا انتظام کر دیا گیا تھا یہ ان کے گاؤں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس کے علاوہ بھی وہ اپنے طریقے سے سلجا تو چکا تھا لیکن اسے پتا تھا کردم کو اس کا طریقہ ہرگز پسند نہیں آئے گا اس لئے بہت ساری باتوں کو بیچ میں گول کر کے اسے بتانے لگا لیکن وہ بھی کردم شاہ تھا اس کی رگ رگ سے واقف وہ جنیت کو دن میں بار بار فون کر کے اس سے سب کچھ پوچھ چکا تھا اور جنیت نے ہمیشہ کی طرح وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے مقدم کے منع کرنے کے باوجود بھی کردم کو ایک ایک بات بتا دی اور اب وہ اس کی ٹیک سے خبر لے رہا تھا اور مقدم صرف یہ فون کال بند ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ جنیت کی ٹیک سے خبر لے بڑا ہی کوئی میسنے انسان ہے میرے ساتھ میرا بنا ہوتا ہے اور میرے پیچھے میری مقبری کرتا ہے اسے تو میں چھوڑوں گا نہیں اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ جانو سائے کو سلانے کی گوشی کر رہی تھی ابھی مت سلانا میری جانو کو ابھی بابا سائے اس کے ساتھ کلیں گے مقدم بیٹ کی طرف آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا جو کہا تھا مقدم سائے سونے دے آج دن میں نہیں سوئی ابھی توڑی دیر میں رونے لگی ہوریا نے کہا نہیں روتی میری جان بس توڑی دیر کیلوں گا وہ اس کی گال چومتے ہوئے بولا جبکہ نیند میں جاتی جانو سائے اپنے باب کو دیکھ کر کلیں اٹھی تھی وہ ان دونوں کو کل میں مصروف دیکھ کر اٹھ کر مقدم کیلے کبریں نکالنے لگی مقدم سائے آپ نے پہلے تو کبھی دوست کا ذکر نہیں کیا ہوریا نے پوچھا جبکہ مقدم یہی سوچ کر کبرے میں آیا تھا کہ وہ ہوریا کو سویرہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا اگر کل یہ بات ہوریا کو کئی اور سے پتا چلی تو اسے دکھ ہوگا اس لئے بہتر تھا کہ وہ خود اسے یہ ساری بات بتا دے اور ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات تو ہرگز نہ تھی جو اس سے چھپا کے رکھتا یہاں آ کر بیٹو ہوریا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ بات یہ بات کہی اور سے تمہیں پتا چلے وہ اس کا ہاتھ تام کر اسے بیٹ پر بھٹاتا کچھ بتانے لگا کیا بات بتانی ہے مقدم سائے سب کچھ ٹیک تو ہے وہ پریشانی سے بولی سب کچھ ٹیک ہے لیکن یہ بات کوئی اتنی بوری نہیں ہے کہ میں تم سے چھپا کے رکھوں ہوریا سویرہ زندہ ہے اور بہرام کی پیدائش پر میں اسی کے نکاح میں کیا تھا اور یہ اسرار جو ہمارے گھر آج آیا تھا وہ سویرہ کا شور ہے سویرہ بہت بدل چکی ہے اب پہلے جیسے بلکل نہیں رہی اللہ نے اس کی زندگی بچا دی اب وہ اپنے شور اور دو بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے میں یہ بات تم سے چھپانا نہیں چاہتا تھا سویرہ کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی اس کا بچنا نہ ممکن تھا لیکن ہم نے اسے لندن بیج دیا اور یہاں پر اس کی موت کی جھوٹی خبر پیلا دی لیکن ہمیں بلکل اندازہ نہیں تا کہ لندن کے علاج کے بعد وہ بچ جائے گی اللہ نے اسے ایک نئی زندگی دی جس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ بہت اچھے سے اپنی زندگی گزار رہی ہے اسرار بہت اچھا انسان ہے اور سویرہ اس کے ساتھ ایک بہت خامیاب زندگی گزار رہی ہے مقدم سائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سویرہ دیدہ آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی وہ پریشانی سے پوچھنے لگی آخر کیا وجہتی جو اس کا شور اس سے یہ بات چھپا گیا یہ بات میں نے تم سے نہیں پورے گاؤں سے چھپائی ہے اور گاؤں سے چھپانے کا مقصد تم بھی جانتی ہو گاؤں والے اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ سویرہ کردم سائی کو مار دینا چاہتی تھی ان کی جان لینا چاہتی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ سویرہ کردم کو نہیں بلکہ تمہیں جان سے مار دینا چاہتی تھی گاؤں والے کردم سائی کو لے کر کتنا جذباتی ہے یہ کس سے چپا ہوا نہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سویرہ زندہ ہے تو یقیناً وہ گاؤں والوں کی نظر میں جینے کے قابل نہیں تھی اس لئے قدم سائن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسے لندن بجوا دے اگر اللہ نے اس کی زندگی بچا لی تو باقی کی زندگی وہی پر گزارے گی مقدم نے اسی پوری بات بتائی لیکن اس سب کے باوجود بھی اسے سویرہ پر یقین نہیں تھا اس کے لحاظ سے سویرہ کی ایج جیسی لڑکی کبھی بدل نہیں سکتی تھی اور جلد ہی ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے دوبارہ ان کی زندگیوں میں شامل ہو جائے گی مقدم ایسے کافی دیر سمجھاتا رہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اب سویرہ پہلے جیسی ہرگز نہیں رہی وہ بہت بدل گئی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے لیکن ہوریا کو پھر بھی ان سب باتوں پر یقین نہیں تھا وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی کہ سویرہ بدل چکی ہے سویرہ کبھی نہیں بدل سکتی یقیناً سب کا یقین جیت کر وہ پھر سے اپنے رنگ دکھائے گی مقدم جب دیرے پر پہنچا تو اسرار کی بھائیو کو دیکھ کر پریشان ہو گیا یہ دونوں یہاں کیا کر رہے تھے اور جیل سے کب چھوٹے تھے وہ نہیں جانتا تھا لیکن یہاں ضرور کسی بری نیت سے آئے تھے کیونکہ ان سے کسی بھی قسم کی اچھی امید نہیں کی جا سکتی تھی مقدم کو یقین تھا یہاں بھی وہ معافی مانگنے نہیں آئے اس کا ارادہ یہاں سے انہیں دکھے مار کر نکالنے کا تعلی لیکن انہیں اسرار سے معافی مانگتے دیکھ کر وہ پیچھے ہی روکیا اسے لگا شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے لیکن خود مقدم کے لئے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ لوگ کس طرح کہ وہ لوگ کس طرح کہتے یہ تو بہت اچھے طریقے سے جان چکا تھا یقیناً اب بھی ان کا لاجت وہی پر کڑا ہوگا ان سے معافی مانگنے کی وجہ بھی صرف دولت ہی ہوگی کیونکہ اس واقعی دو سال بعد بھی اس کی ماں اسرار سے معافی مانگنے کے لئے ان کی گھر آ چکی اور تب سے لے کر اب تک ان کے گھر ہی رہی تھی وہ کیوں آئی تھی کیسے تھی کس نیت سے ان لوگ کے ساتھ رہ رہی تھی اسرار ہر چیز کو نظر انداز کر کے اسے اپنی ماں کا درجہ دے چکا تھا وہ تو ہمیشہ سے ہی اسے ایک ماں کی طرح عزت دیتا تھا اور وہ چاہے ان کے ساتھ کوئی بھی سلوک کیوں نہ کرے لیکن اسرار کے لئے وہ اس کی ماں ہی تھی اس نے کبھی اسے ستیلا نہیں سمجھاتا وہ لوگ ہمیشہ سے ہی اسرار کی نرم طبیعت کا فائدہ اٹھاتے آئے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا تھا اپنے بھائی کو اپنے پاؤں پکرتے دیکھ کر وہ ایک دم سے پکل چکا تھا مقدم چاہنے کے باوجود بھی ان لوگ کے بیچ نہ پڑا یہ اس کا معاملہ نہیں تھا یہ اس کے گھر کے مسائل تھے وہ بیچ میں نہیں پڑھ سکتا تھا مشکل میں اسے لوگ کی ضرورت تھی اور ان لوگوں نے اس کی مدد بھی کی تھی اب وہ آگے اپنے فیملی کے ساتھ کس طرح سے رہتا ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی اسی لئے مقدم ان لوگوں کو اکیلے چھوڑتے ہوئے آگے جا چکا تھا اس کا ارادہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آنے کا تھا کیلئے ان کے دو لوگ آئے ہیں جنید نے دیکھا تنہی تا لیکن ڈیرے پر رہنے والے ملازموں نے اسے بس اتنا ہی بتایا تھا جو اس نے آ کر مقدم کو بتا دیا اور مقدم نے اسے کہا کہ وہ اس کے بائی ہیں اور اس سے معافی مانگنے آئے ہیں اور تب تک ادھر جانے کیلئے بھی منع کر دیا تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو مقدم جانے لگا تو جنید کو اپنے پیچھے آتا دے گا مقدم سائی آپ کو میری ضرورت ہوگی وہ اس کی پیچھے آتے ہوئے بولا جبکہ مقدم نے اسے ایک خطرناک گوری سے نوازا سیدھے کہو خبری کہ کردم سائی کو میرے ایک ایک پل کی خبر دینی ہے مقبر کہی کہ تمہیں اپنا دوست اپنا بائی سمجھ کر دنیا کی سب سے بڑے غلطی کی ہے میں نے اس نے غصے سے کہا جبکہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ کردم نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی ہے کردم سائی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا لیکن غلطی آپ کی ہے کان مو ہاتھ پیر سب کچھ کول کر سن لو یہاں کیا ہو رہا ہے تم کردم سائی کو ہرگز نہیں بتاؤ گے یہ میرا اور تمہارا مسئلہ ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ گاؤں ان کے بغیر کوئی نہیں سنبھال سکتا اور ہم ان کی یہ غلط فہمی دور کریں گے وعدہ کرو کہ اب کوئی بھی بات ہو انہیں نہیں بتاؤ گے وہ اب بھی اسے شکی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا مقدم سائی مجھے لگتا ہے کہ ندی کے اس طرف کوئی بلا رہا ہے شاید اس طرف کوئی ہے جنیت ٹال مٹول کرتا تین سیندی کی دوسری طرف بھاگا تھا بیٹا یہ تو میری قسم ہے کہ زندگی میں کوئی بات تجھے نہیں بتاؤں گا تو ہے ہی کردم سائی کا خبری وہ پیچھے سے چلایا تھا جبکہ جنیت تو اس کی بات کو ایسے نظرانداز کر رہا تھا جیسے اسے سن ہی نہ رہا ہو جا بیٹا جا تو واپس ہی آئے گا وہ پیچھے سے جنیت کو کہتا ہوا وہی رکا تھا جب پیچھے ملازم نے آ کر کہا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں وہ جنیت کو نظرانداز کرتا ہوا واپس ڈیرے کی طرف چلا گیا جبکہ اس بات کی اسے اچھی سے خبر تھی کہ پیچھے سے جنیت واپس آ رہا ہوگا کیونکہ یہ بات تو مقدم بعد میں سمجھاتا کہ جنیت کو اس کی مدد کیلئے نہیں بلکہ اسے کسی بھی قسم کی غلطی سے روکنے کیلئے رکھا گیا تھا ورنہ جنیت کا جمسائی کے بغیر سانس بھی لے یہ تو ناممکن تھا اس نے مل کر ایک بار دور سے جنیت کو آتے دیکھا یاللہ یہ روبورٹ نمہ انسان کیوں پیدا کیا قدم سائی کا چمچہ مقدم بل بڑھاتے ہوئے آگے بڑھا اس کا ارادہ سیدھا ڈیرے پر ہی آنے کا تھا یہاں آیا تو اسرار کو تنہا بیٹے دیکھا وہ کافی پریشان تھا مقدم بنا کچھ بولے اسے زمینوں کے بارے میں بتانے لگا شاید اسرار بھی اسے کچھ بتانا چاہتا تھا اسی لئے وہ بھی کام میں مصروف ہو گیا انہیں معاف کیا یا نہیں یہ تو بس وہی جانتا تھا اس کے بعد وہ کافی دیر تک پریشان رہا لیکن زمین پر لے جانے کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گیا تھا اگر آپ لوگوں سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو اپنے بائی سے معافی مانگیں انشاءاللہ آپ کو معاف کر دیں گے آپ اس طرح سے پریشان نہ ہو نازیہ ان کے پاس بیٹی انہیں سمجھا رہی تھی جبکہ وہ لوگ کافی پریشان لگ رہے تھے لیکن ایک بات نازیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اگر ان کا بائی ان لوگ کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اگر یہاں وقت برباد کرنے کے بجائے وہ اپنے بائی سے معافی مانگ رہے ہوتے تو یقیناً وہ انہیں معاف کر دیتا ہم اس سے معافی مانگ چکے ہیں وہ ہماری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا ہم نے بہت غلطیاں کی ہے دولت کے لئے ہم اتنا گر گئی کہ ہر لحاظ بھول بیٹے ہم لوگ معافی کے لائک ہی نہیں ہے اگر وہ ہمیں معاف نہیں کر رہا تو بلکل ٹیک کر رہا ہے ہم نے کبھی اسے بائی سمجھا ہی نہیں لیکن اب ہمیں ہماری غلطی کا احساس ہو گیا ہے وہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہم تو سویرہ بابی سے بھی معافی مانگنے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اپنے بائی سے جا کر معافی مانگے اگر انہوں نے معاف کر دیا تو میری معافی کی گنجائش ہی نہیں بچے گی لیکن اگر سویرہ بابی ان کے سامنے ہماری سفارش کرے گی تو یقینا وہ ہمیں معاف کر دے گا وہ سویرہ بابی کی ہر بات مانتا ہے انہیں بہت چاہتا ہے اور سویرہ بابی صرف آپ لوگ کی ہی بات سنے گی آخر آپ کے خاندان کی بچی ہے آپ کا کہاں کیسے ٹالے گی منیر نے پریشانی سے کہا ایک منٹ ایک منٹ یہ آپ لوگ کس سویرہ کی بات کر رہے ہیں ان کی بات سن کر نازیہ بھی بہت پریشان ہو چکی تھی ہم سویرہ بابی کی بات کر رہے ہیں احمد شاہ کی بیٹی شاہ سائی کی پوتی منیر نے ایک نظر اپنے بائی کو دیکھا اور پھر تفصیل سے بتانے لگا یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے ہی گھر کی بچی کو نہیں جانتے تھے سویرہ زندہ ہے نازیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا جبکہ اس کے اس سوال پر وہ دونوں بھی حیرانگی سے اٹھ کڑے ہو چکے تھے ایک جیتی جاگتی لڑگی کو یہ لوگ مردہ کیسے کہہ رہے تھے کچھ تو گھر بڑ ضرور تھی کچھ تو تھا جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے کیا اسرار نے گھر والوں سے کچھ چھپایا ہوا تھا اس کی شادی سے نہ جانے کتنے راست جوڑے تھے وہ لوگ تو یہ سوچ کر اتنے سالوں سے پریشان تھے کہ سویرہ کا تعلق اتنے بڑے خاندان سے ہے تو آج تک اس کی گھر والے اسے ملنے کیوں نہیں آئیں شاہ سائی کو تو ایک دنیا جانتی ہے کبھی سویرہ سے ملنے کیوں نہیں آئے لیکن آج یہاں آنے کے بعد بہت سارے راز کل چکے تھے جو سویرہ اور اسرار ان لوگوں سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے لیکن سچ چھپتا نہیں اور ان میں سب رازوں کے ساتھ ان پر یہ راز بھی گلاتا کہ سویرہ پہلے مقدم شاہ کی بیوی تھی بس میں نے کہا تھا نا کہ سویرہ کوئی نہ کوئی راز تو پائی ہوئے ہیں ورنہ اتنے بڑے خاندان کی لڑکی سے آخر یہ لوگ ملنے کیوں نہیں آ رہے تھے اب پتہ چلا یہ تو مقدم شاہ کی بیوی تھی میں بھی سوچوں کہ آخر اس لڑکی کا موٹ کیوں آف ہو گیا تھا ہمیں دیکھتے ہی منیر نے کہا کون سی لڑکی کا موٹ خراب ہو گیا تھا ارے بھائی اتنے بنو مت اسی لڑکی کی بات کر رہا ہوں وہ جو کونے میں کری تھی جسے تم گور گور کر دیکھ رہے تھے اب مجھ سے پوچھ رہے ہو منیر اس کی چوری پکڑتے ہوئے بولا ہاں وہ میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے یقیناً وہ شادی شدہ ہوگی ہو سکتا ہے کر دم شاہ کی بیوی ہو اسے چھوڑو آگی کی پلیننگ کے بارے میں سوچو اس خاندان کو تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے خاص کر مقدم شاہ کو جب تک اس کی جان نہ لیلو تب تک سکون نہیں ملے گا مجھے وہ انتہائی غصے سے بولا مقدم شاہ تو مجھے خود زہر لگتا ہے آج صبح اسے ڈیرے پر دیکھ کر میرا دل چاہا میں اسے جان سے مار دوں اس کی وجہ سے اتنے ساتھ جیل میں کٹ کے آ رہے ہیں اور جہاں تک اس لڑکی کی بات ہے تو وہ کردم شاہ کی بیوی نہیں تھی کیونکہ کردم شاہ تو اپنی بیوی کو لے کر شیئر گیا ہوا ہے تو یہ کوئی اور تھی ممکن ہے مقدم شاہ کی بیوی ہو منیر نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اگر وہ مقدم شاہ کی بیوی ہوئی تو مقدم شاہ کو ختم کرنے کے لئے اسے میں مقدم شاہ کی آخری نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا منیر نے کہہ کے ہاں لگاتی ہوئے کام آج تک اس کی زندگی میں بہت ساری لڑکیاں آئی تھی لیکن اس نے کس سے شادی نہیں کی تھی لیکن اس لڑکی کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اس نے فیضہ کر لیا تاکہ وہ اس سے شادی کرے گا فی الحال تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تاکہ وہ مقدم شاہ کی بیوی ہے یا نہیں اور نہ ہی وہ شکل سے زیادہ عمر کی لگ رہی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ منیر کی اس پر نیت خراب ہو گئی ایک بات تو اس نے سوچ لی تھی کہ آنے والے دنوں میں وہ اسران کو جان سے ختم کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی مقدم شاہ کو اور مقدم شاہ کے ساتھ کتنی جانے جانے جاتی ہے اس بات کی پرواہ ان دونوں کو نہیں تھی ہا لیکن منیر کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن مقدم شاہ کی موت کے بعد اس کے لیے اپنے بائی کی جان اتنی ضروری نہیں تھی جتنی کی مقدم شاہ کی آپ نے ہم سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی بابا سائی اگر سویرہ زندہ ہے تو ہم سے جھوٹ کیوں بولا گیا کہ اس کی لاش کو لندن بجوا دیا گیا ہے جواب دیجے بابا سائی جب سے تاشا کی گھر سے واپس آئیتے رزوانہ ان سے یہ سوال بار بار دہرائی جا رہے تھے جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیجے جان اتنی صاحب کو اپنے گوت ملے ان کے ساتھ مصروف تھے ہوریا خاموشی سے ان کا بینیاز چہرہ دیکھ رہی تھی وہ کس سے کیا کہتی اسے تو یہ بات خود کل رات پتا چلی تھی گھر والوں کو جہاں یہ بات جان کر جٹکہ لگاتا کہ صویرہ زندہ ہے وہی اس راہ کو صویرہ کے شور کی روپ میں دیکھ کر وہ مزید حیران تھے دادا سائی تو ہمیشہ سے ان سب سوالوں کیلئے تیار پیٹے تھے لیکن اب بار بار رزوانہ کی پوچھنے پر انہیں بولنا ہی پڑا ہم تمہارے جواب دا نہیں ہے رزوانہ لیکن اس سوال کا جواب شاید ہمارے گھر کے سب لوگ ہی جاننا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم تم سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا صویرہ کی زندہ ہونے کی خبر اگر ہم تم لوگوں کو سناتے تو کیا تمہیں خوش ہی ہوتی کیا صویرہ کو اس گھر میں واپس لانے پر تم لوگ خوش ہوتے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس صویرہ کی موت تو سب لوگ کیلئے ایک اچھی خبر دی تم سب لوگوں میں سے کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ زندہ رہے کوئی بھی نہیں اس کی موت کا چوتہ بھی تم لوگوں نے اس گھر میں صرف رسمی طور پر کیا تھا تو اس بات کو یہاں بتانے کا کیا فائدہ تھا کہ صویرہ زندہ ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ صویرہ زندہ نہیں بچ سکتی اور یہی وجہتی کہ کردہ مسائی نے اسے لندن بجوا دیا اگر وہ مرتی ہے تب بھی اپنے باپ کے پاس ہی مرے گی اور اگر زندہ بچ جاتی ہے تب بھی اپنے باپ کے پاس رہے ارے تم لوگ کو تو اس کی زندگی اور موت سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا آج اتنے سالوں کے بعد تم لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ زندہ ہے اس کا شور ہے گربار ہے بچے ہے تو تم لوگ کو یہ جان کر افسوس ہو رہا ہے خوش ہی نہیں تو تم لوگ ہی بتاؤ کہ تم لوگ کو یہ بات بتا کر ہمیں کیا ملتا ارے ہم تو تم لوگ کے چہرے پر ایک مسکرار بھی نہ دیکھ پاتے اس بات سے اس لئے ہم نے یہ بات تم لوگوں سے چپا لی کیونکہ تم لوگ کے لیے یہ خوشی کی بات ہو یا نہ ہو لیکن احمد کے لیے اس کی بیٹی کی زندگی اہم ہے اور ہمارے خاندان کی وہ پہلی بیٹی ہے وہ تو کبھی یہاں واپس آنا تک نہیں چاہتی تھی مقدم اور روریہ کی زندگی میں دوبارہ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو اس لئے زندگی میں آگے آگے تک نہیں بڑھنا چاہتی تھی ہم ایسے واپس گاؤں لانا چاہتے تھے سب کو بتانا چاہتے تھے کہ ہماری پوتی زندہ ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ گاؤں والوں کے دلوں میں سویرہ ایک بری یاد کی طرح بس چکی ہے حیدر سائن نے کردم کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن تب سب کو یہ لگاتا کہ وہ کوشش حیدر نے نہیں بلکہ سویرہ نے کی ہے اور گاؤں والے سویرہ سے نفرت کرنے لگے نے دیا اور ہم تو آج بھی یہ بات کسی کو نہیں بتانے والے تھے اگر اسرار کے بائی خود یہاں نہ آتے اور اب ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے نہ تم لوگوں سے اور نہ ہی کسی اور سے اب ہمیں اکیلا چھوڑ دو دادا سائن نے انتہائی غصے سے کہا تو رزوانہ اور نازیہ خاموشی سے پلٹ گئی ان کی باتیں بلکل درست تھیں سویرہ ان کے لئے کوئی خوشی نہ تھی سویرہ ان کے لئے ایک کالا سائیہ تھی اور یہ بھی سچ تھا کہ ان کے زندہ ہونے کی خبر کسی کو بھی اچھی نہیں لگی ہوریا خاموشی سے دادا سائیہ کے بیٹ سے جانو سائیہ کو اٹھانے لگی جب دادا سائیہ نے اشارے سے منع کر دیا اسے یہی رہنے تو ہم جانو سائیہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں جانو سائیہ اس سے دور ہوتے ہوئے دادا سائیہ کے قریب ہو رہی تھی ہوریا کی پیچھے ہونے پر اپنی توتلی زبان میں سانس آ کرتی دادا سائیہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ہاتھ پیچھے کرنے پر خوش ہو گئی جبکہ ہوریا ایک نظر اسے دیکھتی باہت نکل گی سچ تھا دادا سائیہ سویرہ کو لے کر کچھ بھی کیوں نہ کہے لیکن ہوریا کو اس کے بدل جانے کا بالکل بھی کوئی یقین نہ تھا گھر میں اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی تھی مقدم کے آنے کے بعد بھی خاموشی ہی چاہی ہوئی تھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا تھوڑی دیر جان اسائی کے ساتھ کلنے کے بعد سونے کیلئے لیٹ گیا ہوریا تو سارا دن بچوں کے پیچھے باگتے ہوئے اس سے پہلی ہی سو چکی تھی جان اسائی کے سونے کی پرواہ وہ کم ہی کرتی تھی کیونکہ مقدم ایک بجے آئے یا تین بجے اس نے سونا اپنے باپ کی ساتھ ہی ہوتا تھا ہوریا اسے بتانا چاہتی تھی کہ آج جو اسرار کا بائی اس کے گھر آیا ہے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا لیکن مقدم گاؤں لیکن مقدم گاؤں سنبھال رہا تھا اسی لئے یہ بات بتانا مناسب نہ سمجھا جبکہ اسے پتا تھا کہ وہ لوگ دوبارہ اس کے گھر پر کبھی نہیں آئیں گے صبح ہوتے ہی ہوریا نے سب سے پہلے اس سے کہا تھا کہ آج وہ اپنے بیٹے سے بات کرے گی بہت دن ہو چکے تھے اس نے بحرام سے بات نہیں کی تھی اور مقدم اس سے وعدہ کرتے ہوئے دیرے کی طرف جا رہا تھا جب سامنے سے ایک لوٹی پوٹی حالت میں عورت کو آتے دیکھا اسے دیکھتے ہی مقدم نے اپنی نظرے پید لی جبکہ ہوریا اس عورت کو دیکھتے ہوئے فوراں ہی دروازے کا پردہ اتار کر اس کے اوپر ڈالنے لگی سائی میں لوٹ گئی سائی قدم سائی کو بلائیے مجھے انصاف چاہیے وہ داڑے مار مار کر رو تھی انچی انچی آواز میں کہہ رہی تھی جبکہ اس کے آواز سن کر حویلی کی ملازموں کے ساتھ ساتھ حویلی کے سارے لوگ بھی یہاں جمع ہو چکے تھے ہوریا کے علاوہ حویلی کے سب لوگ یہاں موجود تھے نازیا رزوانہ دادا سائی سبے سورت کو انصاف دلانے کیلئے پنچائیت میں آئے تھے جو انصاف کی دعائیہ دیتے ہوئے ان کی حویلی میں کڑی اپنا حق مانگ رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ اس راستے سے گزر رہی تھی جب ایک آدمی نے اس پر حملہ کیا اور اسے بے عابرو کرنے کے بعد دم کیا دی کہ اگر اس نے یہ بات کسی کو بتائی تو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی عام انسان ہے اپنے مجرم کا نام اس نے پنچائیت میں سب کے سامنے بیان کرنے کا فیصلہ کیا تھا سارا گاؤں اس کے ساتھ اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس پر کیا کہہر ٹوٹا ہے گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ اس کے مجرم کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک عزت کے لوٹیرے کے ساتھ کیا جاتا ہے اور یہ اصول تو صدیوں سے بناتا کہ اس گاؤں میں کسی بھی عورت کو بے پردہ کرنے کی سزا اس پر پتروں کی برسات ہے جب تک اس کی روح پر واز نہ کر جائیں تب تک اس پر پتروں کی برسات جاری رکھیں گے نور کے ساتھ ہونے والے ظلم کی سزا بھی شاہ سائی نے یہی سنائی تھی اور پھر اس کے نواز سے حیدر شاہ نے اس عزت کی چادر دے کر ایک نئی زندگی دی تھی لیکن یہاں جو معصوم زندگی اس کے سامنے لوٹی کری تھی اس کے لئے کوئی حیدر شاہ آئے گا بھی یا نہیں وہ نہیں جانتے لیکن فیصلہ ہو چکا تھا مجرم کی سزا بس اس لڑکی کا کوف ٹوٹنا تھا کہ کب وہ اپنے مجرم کا نام دے کب اسے سزا کا حق دار بناتی ہے مقدم شاہ کے دیرے پر نہ آنے کی بجا پتا چلتے ہی اسرار اور اس کے دو ساتھی بھی پنچائیت میں ہی آگئے مقدم نے جب پوچھا کہ بتاؤ کون ہے وہ شخص جس نے تمہارے ساتھ جانور سے بتر صلوک کیا تو وہ عورت نہ جانے کتنی دیر خالی نظروں سے پنچائیت میں موجود ہر شخص کو دیکھتی رہی پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اس سے پہلے کہ مقدم کچھ سمجھ پاتا گاؤں والوں نے ہاتھوں میں موجود بتر اسرار پر برسانے شروع کر دی جبکہ اب وہ عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ اسرار ہے اس کا مجرم جس نے اسے بے عبرو کیا اور یہ کہا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ شاہ حبیلی کا داماد ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مقدم نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا لیکن دادا سائی نے اسے روک دیا رک جائے مجرم کی سزا وہی ہے جو ہم نے تجویز کی ہے اس میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا کسی کیلئے انصاف آج بھی انصاف ہے کوئی بھی عورت اپنی ذات پر اتنا بڑا الزام نہیں لگائے گی سچائی ہم سب کے سامنے ہیں ہم کبھی اس بات کو نہیں مانتے کہ ایک عورت اپنی عزت کیلئے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے وہ عورت سچ بول رہی ہے اس کی حالت چلا چلا کر بیان کر رہی ہے دادا سائی نے جانے ابھی کیا کہہ رہتے جب قریب سے ہی ایک عورت کی آواز آئی کچھ دن پہلے دیرے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس شخص نے مجھے بھی پریشان کرنے کی کوشش کی نہ عمر کا لحاظ ہے اور نہ ہی احترام نام کی کوئی چیز ہے مجھ بڑیا کو دیکھ کر ایسے گندے گندے اشارے دے رہا تھا کہ میں شرمندہ ہو کر رہی گئی شاہ سائی ایک عمر رسیدہ عورت کی آواز سن کر مقدم مزید پریشان ہو گیا جی سائی دیرے کے قریب سے تو عورتوں کا گزرنا بھی ناممکن سا ہو گیا ہے جب سے یہ آدمی دیرے پر رہ رہا ہے تب سے ہی اس کی نیت گاؤں کی عورتوں پر تیک نہیں ہم تو خود ہی آج آپ کے پاس اس آدمی کی شکایت لے کر آ رہے تھے اس نے اتنی گھٹیا حرکت کر دی ایک اور آدمی نے گواہی دیتے ہوئے کھا اب شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی گاؤں کے وہ لوگ جن پر اعتبار کرنا سب سے آسان تھا وہی اس کے خلاف تھے جبکہ اسرار چلا چلا کر اپنی بے گناہ ہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن گاؤں میں کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا سب اس پر پتروں کی برسات کر رہے تھے اس کا جسم لہو لہان ہونے لگا لیکن انسانیت کی کوئی امید اسے یہاں سے نظر نہ آئی تکھار کر اس نے چلانا چھوڑ دیا مقدم بناروں کے حویلی کی طرف چلا آیا اسے اس وقت وہاں رکنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا ہوریا کافی دیر بحرام سے باتی کرتی رہی جو اسے اپنی واپسی کی حبر سناتے ہوئے اتنا خوش تھا کہ میلو دور بیٹی اس کی ماں بھی اس کی خوشی کو محسوس کر سکتی تھی اس کی خوشی کے اصل وجہ تو وہ بھی جانتی تھی آج صبح ہی کردم سائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اور یہ بات وہاں بحرام تک بھی پہنچ چکی تھی صبح کا اجالہ پیلتی ہی جنیت شہر کے لئے نکل چکا تھا جبکہ ہوریا کو یہ بات مقدم لوگ جانے کے بعد پتا چلی تھی اس وقت وہ بے چینی سے سب کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی حویلی بالوں کے لئے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی لیکن ہوریا اندر ہی اندر یہ سوچ کر بھی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس عورت پر کیا بیٹی ہوگی یہاں سے نکلنے سے پہلے ہوریا نے مقدم سے کہا تھا کہ اس عورت کو انصاف ضرور دلائیے گا اس عورت کی حالت اس پر ہوئی ظلم کو بیان کر رہی تھی اسے دیکھتے ہوئے ہوریا کی آنکوں میں بھی آنسو آ گیا تھا وہ چلا چلا کر دعایا دے رہی تھی کہ اگر قردم شاہ ہوتا تو ان سے انصاف دلانے کے لئے کوئی بھی حد پار کر جاتا آج وہ مقدم شاہ کا انصاف دیکھی گی اور مقدم شاہ اسے حویلی سے کوئی بے سہارا عورت بنا کر نہیں بلکہ اپنی بہن کا درجہ دے کر لے گیا تھا اور اپنی بہن کو انصاف دلانے کے لئے مقدم شاہ بھی کوئی بھی حد پار کر جائے گا نہ جانے کون تھا وہ درندہ صفت انسان جس نے اس عورت کا وہ حال کر دیا یہ عورت اس کے لئے کوئی انجان نہیں بلکہ سامنے والی گاؤں کی ایک سرکاری ٹیچر تھی جو ہر روز ان ہی راستوں کو پار کر کے آگے جاتی تھی حویلے میں سے کوئی مرازم بھی موجود نہ تھا ہر کوئی شاہ سائی کا فیصہ سننے کیا تھا اس وقت اس عورت کی حالت اتنی خراب تھی کہ سب کو ہی اس پر ترس آ گیا ہوریا جانو سائی کے کپڑے بدل کر ابھی باہر آ کر بیٹی تھی کہ جب کوئی حویلے میں داخل ہوا اس نے سامنے دیکھا منیر آنکھوں میں ہوا لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ اسے گھورتے ہوئے بولی کل بھی وہ اسے ایسی ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا ہوریا کا دل چاہا کہ کئی چھپ جائے اور اب بھی یہ شخص سب کی غیر موجود کی میں یہاں آ گیا تھا آپ سے ملنے آیا ہوں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے میری نیت خراب ہو گئی ہے میری نیت خراب ہو گئی ہے آپ پر اور اب یہ نیت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جب تک آپ کو حاصل نہ کر پاؤں یہ ٹیک نہیں ہوگی وہ بنا کسی بہانی کے اس پر اپنا اصل دکھانے لگا یہ تو ہوریا کل ہی سمجھ چکی تھی کہ یہ انسان کس کا درگٹیا ہے لیکن یہ الگ بات تھی کہ ایسے شخص سے بلکل خوف نہیں آ رہا تھا در خوف وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ غلط ہو اور ہوریا غلط نہیں تھی ہاں لیکن یہ شخص اپنے انجام تک آج ضرور پہنچنے والا تھا تم جانتے بھی ہوں میں کون ہوں مقدم شاہ کی بیوی ہوں میں زندہ زمین میں گار دے گا تمہیں اگر اسے یہ پتہ چلا تو اب بھی وقت ہے چلے جاؤ یہاں سے کیونکہ تم مقدم شاہ کو نہیں جانتے وہ مجھ پر کسی بھی نظر کو برداشت نہیں کرتے اور کہاں تم اپنا گھٹیا پندکانے یہاں آ گئے ہو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ ورنہ زندہ تو رہو گئے لیکن جینے کے قابل نہیں رہو گے ہاں ہاں ہوریا جی بڑا یقین ہے بڑا مان ہے آپ کو اپنے شور پر لیکن آپ کا شور تمہا پنچائیت میں بیٹا فیصلہ سنا رہا ہے جب تک وہ یہاں آئے گا تب تک تمہیں اس گاؤں کی حدود کو پار کر چکا ہوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے مقدم شاہ کی بیوی چاہیے اگر چاہو تو میرا ساتھ دے سکتی ہو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا ورنہ آج صبح صبح اس عورت کا حال تو تم نے دیکھا ہی تھا اس سے بتر حال ہوگا تمہارا لیکن مجھے پتا ہے کہ تم بہت سمجھدار آہستہ اس کا قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کینچ لیا حوریہ نے ایک زناٹے دار تپڑ اس کے مو پر دے مارا وہ غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگا تیری یہ اوقات کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھائی اگلے ہی لمحے وہ حوریہ کو بالوں سے پکڑتا اس کا دوپتہ اس سے الگ کرنے لگا لیکن اس سے پہلے ہی اسے باہر کسی کی قدموں کی چاپ سنائی لیا حوریہ کے چہے پر ایک مغرور مسکراہٹ آئی لو آ گیا تمہارا باپ وہ اسے دیکھتے ہوئے باہر کی طرف پاگی جبکہ اس کا دوپتہ منیر کے ہاتھ میں رہ گیا ایک پل کے لئے منیر کام کر رہ گیا جب اس نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا تب وہ اس کے پیچھے آیا تھا اور اسے پولیس کے حوالی کر کے ہی دم لیا تھا یہاں تو وہ آیا ہی اس کی بیوی کو برباد کرنے کی نیت سے تھا یقیناً وہ اسے جان سے مار دے گا حوریہ روتے ہوئے اپنا وجود مقدم کے سینے میں چھپا گئی تھی تھوڑی دیر پہلے باری بہادری مقدم کو دیکھتی ہی کہی دور جا سوئی تھی ایک منٹ سے بھی کم وقت لگا تھا مقدم کو یہ ساری صورتحال سمجھنے میں وہ حوریہ کو ایک طرف کرتے ہوئے منیر کی طرف پڑھا جو وہاں سے باگنے کی مکمل تیاری میں تھا تیری اتنی حمد کہ تُو میرے گر میں میری غیر موجود میری غیر موجود کی میں میری بیوی پر غلط نظر ڈائے وہ ایک ہی جست میں اسے پکڑتا زمین بوس کر چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے بری طرح سے پیٹنے لگا حوریہ دور کڑی خاموشی سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی اگر آج مقدم کو آنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو شاید وہ مقدم کو مو دکھانے کی قابل نہیں رہتی تُو نے میری بیو پر غلط نظر ڈالی بغیرت انسان تُو جینے کے قابل نہیں ہے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا تُو نے میری حوریہ کو چھونا چاہا ان ہاتھوں سے وہ اس کے ہاتھوں کی انگلوں کو پیچھے کی طرف کرتا اسے چلانے پر مجبور کر گیا اس وقت وہ کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا پنچائیت میں کیا ہوا تھا کیا نہیں اس کے ذہن سے بلکل نکل چکا تھا اسے بس یہ پتا تھا کہ شخص اسے اس کی حوریہ کو بے آبرو کرنے چاہ رہا تھا جبکہ ملیر کسی بھی طرح سے اس کی پکڑ سے نکل کر یہاں سے باگ جارا چاہتا تھا لیکن باگنا اتنا بھی آسان نہ تھا وہ جتنا اس کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کرتا مقدم اسے اتنی بوری طرح سے جا کر لیتا اور لاکھوں اور گنسوں سے اس کی حالت بگار دیتا اس کی انگلیوں کی دو ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی جس کی تکلیف اسے چلانے پر مجبور کر رہی تھی اسے اپنی موت تب آتی محسوس ہوئی جب مقدم نے دیوار پر لگی شکاری بندو کو اس کے سینے کی طرف پیر لیا مقدم سائی مجھے معاف کر تو مجھ سے غلطی ہو گئی میں مر کر بھی دوبارہ اس طرف نہیں دیکھوں گا وہ روتے ہوئے بولا تم دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہو گے کیونکہ تم زندہ ہی نہیں بچو گے مقدم ٹرگر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا جانوسائی جو اپنی ماں کو بری طرح سے روتے ہوئے اور باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی بری طرح سے رونے لگی اس کا دہان ذرا سے اس پر سے ہٹا اور دیکھتی ہی دیکھتی وہ اسے دکھا مارتے ہوئے باہر دروازے کی طرف پاگا مقدم اس کے پیچھے باگتے ہوئے اسے دبوجھ کر ایک بار پھر سے بیٹھنے لگا منیر کو اپنی موت اپنے قریب نظر آنے لگی ہوریا کو بھی یقین تھا کہ وہ آج اسے نہیں چھوڑے گا لیکن جب اس کا جسم پوری طرح سے زخموں سے چور ہو گیا اور وہ بلکل بے جان ہو کر زمین پر گر گیا تو ہوریا کو آگے بڑھنا پڑا جبکہ مقدم اب بھی اسے پاگلو کی طرح پیٹ رہا تھا بس کہا دے مقدم صاحب وہ مر جائے گا ہوریا نے بے بس اسے کہا جب مقدم نے کہر آجود نظر سے اس کی طرف دے گا وہ سہم کر پیچھے ہٹی اس شخص کی جان بچانا ہوریا کے بس سے بھی باہر تھا جب حویلی کی ملازم بگتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے اور اس شخص کو مقدم سے چلوانے لگے جو ایک بہت مشکل کام تھا شاید اس شخص نے زندہ بچنا ملازم اسے بڑی مشکل سے مقدم سے جگڑا کر گسیٹے ہوئے باہر لے گئے جبکہ مقدم نے اگلی ہی لمحے ہوریا کو تام کر اپنے سینے سے لگا دیا جو اس کے سینے میں لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگے وہ جانتی تھی اگر آج مقدم وقت پر نہ آتا تھا پھر بھی وہ اس شخص کو اپنا کچھ نہیں بگاڑنے دیتی وہ اب کوئی بے بس بے سہارا لڑکی نہیں تھی اب اگر مقدم وقت پر نہیں پہنچتا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تو یقیناً وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی لیکن مقدم کے علاوہ اپنے آپ کو کچھ ہزی کو چھونے نہ دیتی کتنی دیر اس کے سینے سے لگی روتی رہی جبکہ مقدم کی نظر اب بھی دربازے کی طرف تھی جہاں سے اس کے ملازم گستے ہوئے باہر لے کر گئے تھے ہوریا میری جان رونا بن کرو سب کچھ دیکھے کچھ بھی نہیں ہوا ادھر دیکھو میری طرف اس کے رونے میں کمینا آنے پر مقدم نے اسے مخاطب کیا اوف یہ کیا حالت کر لی ہے اپنی چلو جو جلد سے تیار ہو جاؤ ہم شہر جا رہے ہیں قدم سائے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یہ وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ آج کے بعد کبھی تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا یہاں کیا میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا بس ایک بار میری یہ غلطی معاف کر دو میں ایک اچھا شور نہیں ہوں ہوریا اگر مجھے آنے میں دیر ہو جاتی مقدم نے کچھ بولنا چاہا اس سے پہلے ہوریا اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی ایسا ممکن ہی نہیں ہے مقدم سائے کہ ہوریا کو ایک سانس بھی مشکل سے آیا اور مقدم شاہ کو خبر نہ ہو وہ ایک بار پھر سے اس کی سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی آج جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ شاید ہی کبھی بلا پاتی لیکن منیر اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا یہ وہ جانتی تھی کہ مقدم اس بات کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا دل کب سے روٹی بیٹی تھی اسے اپنا بائی پسند نہیں آیا تھا جو کردم کی گود میں تھا اس وقت وہ کب سے اسے دیکھی جا رہی تھی کردم اس پر کم اور بچے پر زیادہ دھیان دے رہا تھا اور یہی بات وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اس نے تو یہ سب کچھ کہہ دیا تھا کہ باہر وہ واجمین کالا موٹا ہے یہ بیبی اس کو دے دو ہمیں نہیں چاہیے وہ اپنے باپ کو بانٹنے کیلئے ہرگز تیار نہ تھی جبکہ کردم اور درکن دونوں ہی اس کی جیلسی کو نوٹ کر چکے تھے کردم کو پنچائیت کی ساری بات پتہ چل چکی تھی اس نے بس اتنا ہی کہا تھا انصاف سب کے لئے برابر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ گناہگار کون ہے اور اسے مقدم کے فیصلے پر فخرتا ایسے شخص کا یہی انجام ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے اسی لئے مقدم کو اس گلد میں رہنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے کردم کافی دیر تک دل کا روٹا ہوا لہجم محسوس کر رہا تھا پھر بچے کو درگن کے حوالے کرتا وہ دل کی طرف متوجہ ہو گیا اب وہ نئی بیبی کے لئے اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اگنور نہیں کر سکتا تھا دادا سائی آپ کو اس طرح سے اچانک فیصلہ نہیں سنانا چاہیے تھا گام والوں کتنا جذبات ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اسرار کو بولنے کا موقع تو دینا چاہیے تھا مجھے شک نہیں یقین ہے کہ وہ بے گناہ تھا مقدم ابھی توڑی دیر پہلے ہی شہر سے واپس آیا تھا بے شک وہ سب کے سامنے یہ سب کچھ بلکل نارمالی برداشت کر رہا تھا لیکن یہ بھی سچ تھا کہ یہ فیصلہ اسے پسند نہیں آیا تھا مقدم شاہ کچھ سننے اور کچھ کہنے کا موقع نہیں تھا اور نہ ہی کچھ بچا تھا اس گاؤں میں یہ اصول صدیوں سے چرہ آیا ہے کہ اب رلوٹنے والے کا یہ انجام ہوتا ہے وہ اسرار شاہ ہمارا نام لے کر ہمارے گاؤں میں تباہی مچا رہا تھا کیا تم نے ان گواہوں کی گواہی نہیں سنی تھی کیا تم نے اپنے کانوں سے نہیں سنا تھا وہ آج ہی کردم سائے کے پاس جانے والے تھے اسرار کی حقیقت بتانے کے لیے کاش وہ لوگ پہلے چلے جاتے تو اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم نہ ہوتا اس کے شور نے اسے طلاق دے دی ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ وہ عورت اب اس کے قابل نہیں رہی زندگی برواد ہو چکی ہے اس عورت کی دو معصوم بچے تھے اس کے کیا اسرار کی موت کے بعد تم اس عورت کو اس کا حق واپس دلا سکتے ہو ہم اپنی پوتی کے نام پر اگر اسرار کے حق میں بولنے کی کوشش کرتے تو ہم انسان ہونے کا حق کو دیتے اسرار نے گناہ کیا تھا کیا عورت کی آنکھوں کا درد نہیں دیکھا تھا تم نے کیا اس کا پٹا لباس نہیں دیکھا تھا تم نے کیا اسے درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد اسرار کے چہرے پر شرمندگی نظر آئی تھی تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کس طرح سے پنچائیت میں چلا آیا کیونکہ اسے یہ گمان تھا کہ وہ عورت چاہے کچھ بھی کر لے لیکن وہ ہماری گھر کا دھماد ہے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے مقدم شاہ اگر اسرار شاہ کی جگہ تم ہوتے تو تو تمہاری بھی یہی سزا ہوتی کیونکہ اس عورت کی حالت دیکھنے کے بعد ہمیں نہ تو کسی کی گواہی کی ضرورت تھی اور نہ ہی کسی کی ثبوت کی اور گاؤں والے جانتے ہیں کہ ایسے مجرم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے ہم اس بارے میں بزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتے گاؤں والے لوگ بہت پریشان ہیں جا کر انہیں خوشکمری سناؤں کے گردم شاہی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اس نے افسوس سے دادا شاہی کی طرف دیکھا دادا شاہی ایک انسان کی جان چلی گئی ہے مر چکا ہے اسرار آپ اپنی پوتی کو کیا جواب دیں گے ایک بار سوچے تو سی اگر وہ بے گناہ ہوا تو کیا جواب دیں گے یہ گاؤں والے کیا جواب دیں گے جن کے ہاتھوں میں پتر دے ہم کسی کے جواب دنی ہے مقدم شاہی وہ اپنے غلطی کی سزا بکت رہا تھا اس بار اس کے انداز پر دادا صحیح غصے سے بولی پھر غلطی گناہ اور گناہگار مجھے بس یہ بتائیے کیا آپ نے ثابت کیا تھا کہ وہ گناہگار ہے ایک بار موقع تو دیا ہوتا اسے کچھ کہنے کا مقدم التجاہ کر رہا تھا اسرار کو اس طرح سے اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا اسی لئے وہ وہاں سے چلا آیا اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ بیان کر سکے کیا یہ تھا اس کا انصاف گاؤں والے سارے تو پہلے ہی خلاف ہوئے بیٹھے تھے کیونکہ یہ بات تو مقدم پہلی سمجھ چکا تھا کہ اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی گاؤں کے لوگوں میں یہ بات پہل چکی ہے کہ اسرار دیرے پر لڑکیوں اور عورتوں سے بتمیزی کرتا ہے گاؤں والے تو پہلے ہی بڑے پڑے تھے نہ کسی کو بولنے کا موقع دیا اور نہ ہی اسرار کو کوئی صفائی بیان کرنے دی اس عورت کے لبوں پر اسرار کا نام آتے ہی وہ اس پر پتروں کی برسات کرنے لگے مقدم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکا اور کچھ نہ بھی صحیح لیکن کاش وہ اسے ایک پر صفائی کا موقع دے دیتا ممکن ہے یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہو لیکن اگر اس کا بھائی اتنا گٹیا اور گرا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس کی حوریہ پر گند نظر ڈال سکتا ہے تو وہ اس سے بھی اچھی امید نہیں رکھتا تھا لیکن بنا اسے صفائی کا موقع دیا موت کے گھاٹ اتھار دینا کوئی انصاف نہیں تھا اور مقدم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ان کے اس رواج کا حصہ نہیں بنے گا دادہ سائی ٹھیک کہتے تھے یہ سب کردم کے کام ہیں لیکن کردم کے سر پنچ ہونے کے باوجود گاؤں میں اس طرح کی نائنصافی تو وہ بھی کبھی برداشت نہ کرتا کہہ دیجئے گا اپنے گاؤں والوں سے دادہ سائی کہ اگر اس رال بے گناہ ثابت ہوا تو اس گاؤں کا ایک ایک شخص سویرہ اور اس کے بچوں کے پیر پکڑ کر مافی مانگے گا جس کے ہاتھ میں پتر تھا ہر کوئی اس پتر کا حساب دے گا اور اس وقت سویرہ کے ساتھ یہ مقدم شاکڑا ہوگا بے شک اس وقت مجھے آپ کے اس قانون کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے کیونکہ سویرہ کو انصاف میں ضرور دلواؤں گا اور جہاں تک بات ہے اس رال کے بائی کی تو جو ہاتھ اس نے میری ہوریہ کے دپتے پر ڈالا تھا اس ہاتھ کو جڑ سے کٹ آیا ہمیں وہ غصے سے کہتا باہر کی طرف جانے لگا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہوریہ کے ساتھ وہ حرکت کرنے والا بہی تھا دادہ سائی کے الفاظ نے اس کے پاؤں کو جڑکا میری ہوریہ خود پر ایسا ہی الزام کیوں لگائے گی وہ بنا لحاظ چلایا تھا وہ ہی ہم کہنا چاہتے ہیں مقدم سائی ایک عورت کبھی اپنی ذات پر اتنا بڑا الزام نہیں لگائے گی اگر تمہاری ہوریہ خود پر یہ الزام نہیں لگا سکتی تو ٹیچر بھی ایک شریف خاندان کی شریف لڑکی تھی ایک معصوم ست دو سال کا بیٹھا تھا اس کا سالے تین سال کی بیٹی تھی شور تھا گربار کیوں اپنا بسایا گر اجارے گی وہ کیوں اپنے گر کو برباد کرے گی جس طرح سے تمہاری ہوریہ سچی ہو سکتی ہے اسی طرف سے وہ عورت بھی سچی تھی اگر ہم تم سے پوچھے کیا ہوریہ کی گواہی کی بات تم نے منیر سے پوچھا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے یا نہیں تو تمہارا کیا جواب ہوگا گناہگار کو سزا دی جاتی ہے مقدم اس کے ساتھ وقت گزاری نہیں کی جاتی دادا سائے اسے سمجھاتے ہوئے بولے اور غصے سے اندر چلے گئے جبکہ مقدم کو ابھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کا یہ فیصلہ غلط ہے وہ اسرار کے بہت قریب رہا تھا وہ اسرار کے بہت قریب رہا تھا اسرار کبھی اتنی گٹیا اور گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا اسرار اسے پہلے کبھی ایسا لگا تھا اور نہ ہی وہ اس بات پر یقین کر سکتا تھا کہ اسرار اس طرح کا ہو سکتا ہے لیکن پھر اس کے بائیوں کی گٹیا حرکت جو بھی تھا جیسا بھی تھا ہوریا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی تھی بس یہی ایک وجہ تھی جو مقدم کو ذہنی طور پر اس بات کو قبول کرنے کے لئے اکسا رہی تھی کہ شاید اسرار یہ حرکت کر سکتا ہے حویلی میں چہر ٹوٹا تھا جوان بیٹی کی موت پر آنسو بہانے کے ڈرامے کرتی عورت سویرہ کو اس وقت ناغن کے سوا کچھ نہ لگ رہی تھی اسے دیکھ کہ وہ سوچتی تھی کہ اسی طرح سے اس نے مقدم اور ہوریا کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی وہ بھی کبھی اسی عورت کی جیسی تھی اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور یہ سارا ڈراما تو دولت کیلئے ہو رہا تھا جو اسرار نے ڈیٹھ سال پہلے دائم کے نام کی تھی اور اب دائم اور سویرہ کے سامنے اچھے بننے کا ڈراما بھی صرف اس لئے اس لئے ہو رہا تھا کہ دائم کو باتوں میں بہلا کر اس کی نظروں میں اچھا بن جائے اور وہ ان لوگوں پر یقین کرے کم از کم چیس سال تک ہاں وہ چیس سال تک اس ڈراما کو مسلسل کرتے رہنے کیلئے تیار تھے کیونکہ یہاں سوال دولت کھاتا منیر تو آدمری حالت میں کمرے میں پڑھاتا اسے تو پتہ تک نہ تھا کہ باہر کیا کل رچہ جا رہا ہے وہ تو اندر ہی اندر اپنی پلیننگ کر رہا تھا کہ کس طرح سے مقدم کو راستے سے ہٹا کر وہ حوریہ کو حاصل کرے حوریہ کا غرور توڑنے کیلئے کوئی بھی حد پار کرنے کو تیار تھا حوریہ کے الفاظ اس وقت بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے اپنا بازو وہ اٹانے کے قابل نہیں تھا لیکن اپنا بازو ہاتھ کے بغیر دیکھتے ہوئے وہ چیخیں مار مار کے رونے لگا اس ہاتھ کو کٹتے ہوئے اسے مقدم شاہ کے الفاظ یاد آئے مقدم شاہ حوریہ کو چونے والا ہر ہاتھ در سے الگ کر دے گا اور اس نے ایسا ہی کیا تھا اس کا بھائی اسے حسنہ دے رہا تھا وہ کبھی معذور نہیں ہوگا اس کی ماں اور اس کا بھائی ہر قدم پر اس کے ساتھ ہیں اس کا اچھا علاج کروائیں گے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس ہاتھ کی جو کا نیا ہاتھ تو نہیں لگ سکتا لیکن پلاسٹک کے ہاتھ سے کام چلانا ہوگا پلاسٹک کا ہاتھ سوچتے ہوئے منیر کو مقدم شاہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اس کی وجہ سے آج وہ معذور ہو گیا وہ ساری زندگی کے لئے صرف ایک ہی ہاتھ استعمال کر سکتا تھا ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کا ہاتھ لگا دیا جائے گا لیکن وہ نہ کارا ہوگا کسی کام کا نہیں اور اس کی زندگی میں اس سے بڑا دکھ اور کیا تھا کہ اب معذوری اس کا مقدر بن چکی تھی باہر سے شور کی آواز اندر تک آ رہی تھی جس سے وہ ایریٹیٹ ہو رہا تھا اس کی پلیننگ کامیاب ہوئی تھی گاؤں میں پہلے ہی وہ یہ باتیں پہلا چکے تھے کہ اسرار ایک عیاش انسان ہے اور اس کی گندی نظر گاؤں کی عورتوں پر ہے وہ تقریباً گاؤں کے ایک ایک عورت اور مرد کے دماغ میں یہ بات ڈال چکے تھے کہ اسرار اچھا انسان نہیں ہے اور یہ کرنے میں ان کی مدد کسی اور نے نہیں بلکہ گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے کی تھی جنہیں پیسے کی ضرورت تھی اور وہ لوگ بہت جلد ہی گاؤں کے حالات سے واقف ہو چکے تھے انہوں نے صرف انہی لوگوں کو چنا تھا جو پیسوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے فی الحال کچھ بھی کرنے کو تیار تھے گاؤں میں اسرار کے خلاف بات پلانے کے بعد انہوں نے ان لوگ کو بھی خرید لیا تاکہ وقت پر گواہ ہی دے سکے اب وہ لوگ تو کچھ نہیں بولیں گے لیکن اصل مسئلہ تو اس عورت کا تھا جس کا شور جذبات میں آ کر اسے طلاق اور بچوں کو اس سے الگ کر چکا تھا اب تو اس عورت کے پاس کچھ نہیں بچاتا جسے وہ بلک میل کرتے اب وہ عورت مقدم کے سامنے سچائی بول سکتی تھی مقدم شاہ کو اگر یہ پتہ چلا کہ اس عورت کے ساتھ زیادی کرنے والا اسرار نہیں بلکہ ملیر تھا تو یقین مقدم شاہ نے اسے زندہ زمین میں گار دینا تھا وہ عورت صبح صویر سکول کے لئے جا رہی تھی اس کے ساتھ اس کی ننی سی بچی بھی تھی اس عورت کو اپنی حویس کا شکار بنانے کے بعد ان لوگوں نے اس بچی کو اغوا کر لیا اور عورت سے کہا کہ اس کے ساتھ ہونے والا اس زیادی کا اجزام اسرار کے سر ڈالے گی وہ خود لٹ چکی تھی وہ خود لٹ چکی تھی بچی کی جان نہیں دعو پر لگا سکتی تھی اپنے اولاد کے خاطر مجبور ہو گئی اور مقدم شاہ کی گھر جا کر اپنے اوپر ہونے والے ستم کی داستان ہرف ہرف سنا دی لیکن اندر سے چیخ چیخ کر ضمیر کہہ رہا تھا کہ کاش اسرار کی جگہ منیر کا نام لے سکتی اس کی وجہ سے ایک بیگناہ اس کے سامنے موت کے گھر اتھر گیا لیکن وہ کچھ نہ کر سکی لیکن اسے تو اس کی کیے کی سزا وقت پر ہی مل گئی اس کا شوہر اپنے دونوں بچوں کو لے کر اسے طلاق دے چکا تھا ابھی صورت کے پاس کچھ نہیں بچا تھا ممکن تھا کہ وہ اولاد مقدم شاہ کے پاس جا کر اپنے جرم کا اقرار کر لے اور اگر ایسا ہوا تو مقدم شاہ ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا دن تیزی سے گزر رہے تھے اس واقعی کو دس دن گزر چکے تھے اور اس دن سے ہی مقدم شاہ نے دادا شاہ سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا دادا شاہ نے اس سے کہا تھا کہ اگر تمہیں اسرار سچا لگتا ہے تو اس کی سچائی کو ثابت کرو مقدم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ سویرہ کی گھتہ زیت کیلئے ہی چلا جاتا لیکن پس یہی سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ وہ کیسے سچ ثابت کرے گا اور وہ عورت جھوٹ کیوں بولے گی وہ سب کچھ کچھ چکی ہے اور سویرہ وہ اس سے سوال کرے گی کیا تمہیں اسرار شاہ سوری اتنا ایسا لگتا تھا اور اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا نہیں ہاں اس کا جواب نہیں تھا اسے یقین تھا اس طرح کی گھٹ یا حرکت اسرار زندگی میں کبھی نہیں کر سکتا لیکن وہ اس عورت کا کیا گھر تھا جس کی حالت چکت کر اسرار کو گناہگار ثابت کر رہی تھی پچھلے کچھ دنوں سے وہ مسلسل حمد جمع کر رہا تھا کہ وہ سویرہ کے پاس جائے لیکن وہ چاہ کر بھی حمد نہیں کر پا رہا تھا گاؤں میں خوشوں کا سما تھا کردم کے بیٹے کو گھر لے آیا گیا تھا اور اپنے گھر کی خوشوں میں مقدم بھی بہت خوش تھا پر ہوریا اکثر پریشان رہنے لگی تھی شاید وہ مقدم کی پریشانی سے واقف تھی وہ کیسے سے کچھ شیئر تو نہیں کرتا تھا لیکن اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان تھا آج بحرام واپس آنے والا تھا پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے آج کو لوگ اسے پورے چھے ماہ کے بعد دیکھنے والے تھے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لئے ہوریا بھی ائرپورٹ گئی تھی وہ جب یہاں سے گیا چھوٹا بچہ لگتا تھا لیکن جب اسے لیکن جب اب سات ماہ کے بعد واپس آ رہا تھا وہ کوئی نوجوان لڑکا لگنے لگا تھا اس کا لائف سٹیل چینج ہو چکا تھا ہوسٹل میں لڑکوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے لائف سٹیل میں بہت سارے چینجز آئی تھی اس کی فلائٹ اب بھی پانچ دن بعد ہی آنے والی تھی لیکن لیکن دل نے فون پر اس سے کہا تھا کہ کوئی اس سے پیار نہیں کرتا اب سب نئے بیوی سے پیار کرتے ہیں جس پر بحرام نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور پیار کو ثابت کرنے کے لئے ہی دل نے شرط رکھی تھی کہ اس سے جلدی آنا ہوگا جس کے بعد وہ مقدم سے زد کرنے لگا کہ اس سے جلدی آنا ہے اور اس کی زد کے سامنے ہارتے ہوئے ہی مقدم نے اسے جلدی واپس بلا لیا تھا آج بہت دنوں کے بعد مقدم نے ہوریا کے چہرے پر مسکراہت دیکھی تھی شاید بیٹے کے آنے کی خوشی کچھ زیادہ ہی تھی اسے اسی طرح سے خوش چوڑتے ہوئے وہ گاؤں کی طرف آیا تھا ندی کے قریب پہنچا ہی تھا جب اسے اپنے پیچھے سے کسی عورت کی آواز سنائی دی کبھی اس عورت کو دیکھتے ہوئے مقدم اور کردم کو خوشی ہوتی تھی کہ یہ ان کے گاؤں کے بچوں کو ایک نئی دنیا کی طرف لے کے جا رہی ہے لیکن آج جب اتنے دنوں کے بعد بھی اسے اسے انہی کپڑے انہی پٹے ہوئے کپڑوں اور اسی پردے کی چادر میں دیکھ کر مقدم کو افسوس ہوا تھا کیا وہ لوگ اسے انصاف دلا گئے تھے کیا یہ تھا اس کا انصاف کہ اس کے ساتھ ترنگی سے بتر سلوک کرنے والا موت کی گارٹ اتر چکا تھا جبکہ وہ زندہ لاش بنی پاگلوں کی طرح اسی گاؤں میں گمتی اس کے تبائی بھی اسے ٹکرا چکے جیسے اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں اسی کا قصور ہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ جو انصاف گاؤں والوں نے کیا ہے اس کے بعد بھی اس عورت کو کوئی انصاف نہیں بلا مقدم سائی آپ میرے لئے کچھ نہ کرے میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے میرے گناہ کا صلح ہے میں اپنوں کی ٹکرائی ہوئے ہوں کیونکہ ایک برباد عورت کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا پر مجھے تو میرے شور سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے کسی مرد میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ وہ ایک لوٹی ہوئی عورت کو قبول کرے لیکن یہاں میں نے آپ کو کسی اور بات کے لئے روکا ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے مقدم سائی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اور میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ شاید آپ مجھے کبھی معاف نہ کرے تو اللہ نے بھی مجھے معاف نہیں کیا اور میں در بہ در بٹک رہی ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو پلیز بتاؤ مجھے مقدم کو ایسا لگا کہ یہ راز اس کے لئے سب سے زیادہ اہم اہمیت رکھتا ہے اور اسے یہ بات پتا نہ چلے تو وہ کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ فیصلہ مقدم نے نہیں سنایا تھا یہ سب گاؤں والوں کا جذباتی بنتا اور دالہ سائی کا ایک پرانا اصول جس کے حساب سے عزت کے لٹیرو کو یہی سزا دی جاتی تھی اسرار شاہ سوری بے قصور ہے میرا گناہگار منیر شاہ سوری ہے مقدم کی سما تو اسے اس کے آواز ٹکرائی جیسے کسی نے اس پر سور پہنگ دیا ہو مطلب کہ ایک بے قصور اس کی وجہ سے مارا گیا وہ سر پنچ بننے کے قابل نہیں تھا دادہ سائی کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا دادہ سائی کے سامنے پنچائیت میں اس نے سر پنچ بننے سے انکار کر دیتا وہ اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اس کی وجہ سے ایک بے قصور شخص مارا گیا اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات بار بار گھوم رہی تھی کہ وہ اپنے خدا سے کبھی نظریں ملا نہیں پائے گا جس نے اس کے ایک نیک بندے کو بے موت مار دیا تمہاری عمد کے سی ہوئے میرے گر میں قدم رکھنے کی سکون نہیں ملا میرے بیٹے کو ختم کر کے اسے موت کے گاٹ اتار کر اس کی زندگی چین کر کہ اب یہاں تک آگئی ہو منیر اور سہیر کی ماخ تقریباً باگتے ہوئے دروازے تک آئی تھی اور مقدم کو ہی روکنا چاہا شاید ارادہ اسے گر نہ داخل ہونے کا تھا اس لئے دروازے پر ہی اسے روکتے ہوئے خاص بلند آواز میں بولی اور اب خاموشی سے اسے گور کر دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کچھ بول کیوں نہیں رہا دیکھئے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنے آیا جہاں میں صرف اور صرف سویرہ سے ملنے آیا ہوں تو بہتر ہوگا کہ آپ میرے راستے میں نہ آئے میرے ساتھ پولیس آئی ہے باہر کڑی ہے آپ کے بیٹے کو گرفتار کرنے کیلئے اور اس کا جرم آپ کو بتانا بلکل بھی بلکل مجھے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ آپ شرمندہ ہو جائیں گی لیکن آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ کے بیٹے ملیت کی وجہ سے آپ کا بیٹا اسرار مارا گیا آپ کے بیٹے کو میں نے یا گاؤں والوں نے نہیں آپ کے بیٹے کی سازش نے مارا ہے مقدم کر سکون لہجے میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا جبکہ پولیس کا نام سن کر اس کے آواز بھی کم ہو چکی تھی اب اس کے بیٹے نے کیا کر دیا تاکہ پولیس اس کے دروازے تک آ چکی تھی ابھی اسے جیل سے نکلے ہوئے بمشکل توڑا ہی عرصہ ہوا اور آخر اس بار اس نے کوئی ایسی غلطی کر دی کہ اسے دوبارہ پولیس ٹیشن جانا پڑ رہا ہے باہر آواز سنتے ہوئے سویرہ بھی اٹھ کر باہر آ گئی مقدم کو دیکھ کر وہ کچھ بھی نہیں بولی نہ کوئی گلا نہ کوئی شکوہ بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب اسے اس کے پیچھے کردم آتا نظر آیا سویرہ خاموش اسے آگے بڑھتے ہوئے کردم کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی وہ آنسو جو پچھلے بائیس دن سے اس کی آنکھوں کو نم تک نہ کر سکے کردم کے سینے میں لگی وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی شاید اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے اس کے اس طرح سے شدت سے روتے ہوئے مقدم کو ایک بار پھر سے شرمندگی نے آگے رہا سویرہ ہمیں ماف کر دو ہم سے غلطی ہو گئی معاملہ اتنا نازکتا کہ ہم چیزوں کو سنبھال ہی نہ سکے اس عورت کی حالت اتنی خراب تھی کہ جسے دیکھتے ہوئے انسانیت بھی رو پڑتی گاؤں والوں نے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع نہیں دیا لیکن گاؤں میں اعلان ہو چکا ہے کہ اسرار بے گناہ تھا گاؤں والے شرمندہ ہے یہ سوچ کے کہ ایک سازش کے تحت وہ لوگ استعمال ہو گئے میں نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا ہے کہ میں تمہیں لے کر آ رہا ہوں تمہیں یہاں ان لوگ کی بیچ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تم چاہے مجھے ساری زندگی معاف نہ کرو لیکن یہاں ان کمزرف لوگ کی بیچ میں نہیں رہنے دوں گا قدم کی بات ادوری تھی جب اسے مقدم کی آواز سنائی دی اس کی بات سنکہ سبیرہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی اپنے غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے غلطی کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ مقدم صحیح اس کی ضرورت نہیں ہے موت اور زندگی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اسرار کا ہم سے بچڑنا اسی طرح سے لکھا تھا تو تقدیر کا لکھا تو تقدیر کا لکھا میں یا آپ بدل نہیں سکتے ہمیں موت اور زندگی کے معامل میں کسی پر کوئی اعتراض یا ناراض کی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں تھا اسرار ہمارے بیچ نہیں رہے وہ ہمیشہ میری اچھی یادوں میں رہیں گے لیکن آپ کی زندگی میں دوبارہ آ کر میں آپ کی زندگی میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتی وہ انتہائی صبر سے بولی شاید اندر ہی اندر گوٹ کر وہ ان بائیس دنوں میں اپنے شور کی جدائی پر صبر کر چکی تھی سویرہ تمہارے وہاں رہنے سے میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئی گی پلیز سمجھنے کی کوشش کرو میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دے سکتا یہاں تمہاری اور تمہارے بچوں کی زندگی خطرے میں ہیں یہ دولت کے لئے کتنا گر سکتے ہیں تم اچھے سے سمجھتی ہو وہ ساتھ کڑی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو اس طرح سے اپنی حقیقت پر گبرا کر پیچھے ہٹی وہ تو انچی آواز میں بول رہی تھی کہ سویرہ باہر آئے اور انہیں باتیں سنا کر گر سے دکے مار کر نکالے لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو رہا تھا اتنے دنوں سے وہ مسلسل سویرہ کی دلجوئی کرنے مصروف تھی یہاں سویرہ کتنے آرام سے ان لوگوں سے باتیں کر رہی تھی اور اسرار کی موت کو تو اس نے قسمت کالی کا قرار دے دیا اب اسے گبرہت ہو رہی تھی باہر کڑی پولیس کی گاڑیاں دیکھ کر وہ تو شکر ہے کہ منیر گر پر نہیں تھا منیر کو تو وہ لوگ آج صبح ہی یہاں سے امریکہ بیٹھ چکے تھے سعیر نے اتنی جلبازی سے منیر کو یہاں سے کیوں بیجا یہ تو ان کی مان نہیں جانتی تھی لیکن سعیر نے یہ کہا تھا کہ اس کا جانا بہت ضروری تھا اب آپ ہمارا موں کیا دیکھ رہی ہے منیر کو بلائیے کردم انتہائی غصے سے بولا کہنے کو تو گاؤں میں یہ معاملہ رفع دفع ہو چکا تھا گاؤں میں اس عورت کی اتنی بیزتی ہو چکی تھی کہ اب وہ اس معاملے میں اسے ڈالنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ ایک پڑی لی کی خوبصورت عورت تھی اور مقدم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو سوارے گا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں وہ عورت کو اس کیس سے دور بھی وہ عورت کو اس کیس سے دور بھی لے چکا تھا اور جلد ہی اس کے یور پر مقدمہ کر کے ان کے دونوں بچوں کو اس عورت کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ منیر کا کیس وہ پولیس میں دینے والے تھی اتنی بڑی نائنصافی کے بعد کردم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ گاؤں کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو حل کرے گا لیکن اس طرح کی سنگین معاملات سیدھے عدالت میں جائیں گے ایسے معاملات کے لیے کوئی پنچائیت نہیں بٹائے جائے گی اور نہ ہی اس طرح سے نائنصافی سے کام لیتے ہوئے گاؤں میں فیصلہ کیے جائیں گے گاؤں مالوں کو کردم کا یہ فیصلہ بہت برا لگا تھا لیکن وہ اپنے غلطی پر شرمندہ تھے جبکہ وہ گواہان جو کہ وہاں گواہی دے رہے تھے وہ گاؤں سے کئی غائب ہو چکے تھے کردم نے انہیں ڈونڈنے کے لیے بھی کہا تھا تاکہ جھوٹی گواہی دینے پر انہیں سخت سے سخت سزا ملے اور اس وقت وہ دون سویرہ کو یہاں سے چلنے پر مجبوط کر رہے تھے بہت مشکل سے وہ سویرہ کو گاؤں چلنے پر منا پائے تھے کیونکہ منیر نے آج نہیں تو کل تو پکڑے ہی جانا تھا اس پر یہ مقدمہ اب ساری عمر چلتے رہنا تھا کیونکہ اس مقدمے سے مقدم کا ہاتھ نکالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا وہ اسے جہنم سے بھی ڈونڈ کر نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا جبکہ سویرہ اب تک بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھا وہ سویرہ کو منا کر اپنے ساتھ لے آ چکے تھے جبکہ اس گھر کو بند کرنے کا حکم بھی جاری کر چکے تھے جتنا جلدی ہو سکے اپنا انتظام کر لے جب تک دائم بڑا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی جائدات کا ایک پرسنٹ بھی استعمال کرنے کا حق کسی کو نہیں اپنی بازی اپنے آپ پر ہی اُلٹتے دیکھ کر وہ عورت بین کرتے رونے لگی جس کی پرواہ کی بغیر سویرہ اپنے بچوں کو لے کر گاؤں آگئی آج سے چودہ سال پہلے یہی گاؤں والے سویرہ کو جان سے مار دینا چاہتے تھے جب ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ کردم کو مارنا چاہتی تھی جو محض ایک غلط فہمی تھی ہیدر کا مقصد ہوریہ کو جان سے مار دینا تھا وہ اپنا بدلہ پورا کر سکے ہوریہ کے باپ کا دشمن تو ان کا پورا گاؤں تھا لیکن وہی سے کچھ لوگوں نے ایک خبر گاؤں میں پیلا دی کہ سویرہ نے ہوریہ کے ساتھ ساتھ کردم کو مارنے کی کوشش کی ہے وہ حویلی میں سب کی دشمن ہیں یہ سچ تھا کہ اس وقت حویلی میں کوئی بھی اس کا سگانہ تھا وہ ہر کسی سے نفرت کرنے لگی تھی اسی لئے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھی لیکن آج اس کی حویلی میں واپس قدم رکھتے ہوئے اس نے سب لوگوں کو دیکھا نازیہ اور رزوانہ تو مو پیر کر چلی گئی ہوریہ باہر ہی نہیں آئی تھی جبکہ دڑکن اس کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگی مقدم کو ہوریہ سے ایسی امید ہر کز نہ تھی اسے لگا تھا کہ اس کے اس فیصلے میں کڑی اس کا ساتھ ضرور دے گی یہاں آنے سے پہلی ہی کردم نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ سویرہ کو گاؤں واپس لائے گا اور اس سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی اور نہ ہی پرانی کسی بات کا ذکر ہوگا لیکن پھر بھی اگر کسی نے بھی سویرہ کو بری نظر ڈالی تو کردم پنچائیت چھوڑ دے گا کیونکہ اب وہ سویرہ کو احمد شاہ کی بیٹی بنا کر دی گاؤں کے سر پنچ کی بہن بنا رہا تھا اور یہی بجاتی کہ سویرہ کیامت پر سارا گاؤں خاموش تھا اگر کردم کو ہی اس سے کوئی مسئلہ نہ تھا تو گاؤں والوں کا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا تھا دادہ سائی اپنی جگہ اس سے شرمندہ تھے اس کیامت پر وہ خاموش تھے کہنے کو تو کچھ انتہا ہی نہیں کتنی آسانی سے وہ اس کا سحاک چین چکے تھے اس کے معصوم بچوں کو یتیم کر چکے تھے جبکہ گھر کے بچے دائم اور معصوم معذور زینب کو دیکھ کر پہلے تو ان کی طرف آئے دائم کو بھی جانو سائی دل اور چوٹا بے بھی بہت اچھے لگے لیکن دائم نے ہم عمر کسی کو نہ دیکھتے ہوئے بحرام کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے وہ تامنے کی بجائے اگنور کر چکا تھا وجہ بس اتنی سی تھی کہ مقدم نے مسکرا کر اس کا یہی ہاتھ تام کر اسے اس کا کمرہ دکھایا تھا جب سے بحرام یہاں آیا تھا اس نے اپنے باپ کی چہرے پر اپنے لئے اتنی شفقت نہیں دیکھی تھی جتنی کے دائم کی لئی ابھی تک تو وہ ٹھیک سے مقدم سے ملز تک نہیں پایا تھا کہ وہ کسی اور کو لے کر آیا تھا مقدم بحرام کی اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں دائم سے بات کرنے کا اشارہ کر رہا تھا جسے وہ نظر انداز کر کے ہوریا کے پاس چلا گیا مقدم کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی لیکن اگلے ہی پانچ منٹ میں وہ اس کے کمرے سے نکل کر دوبارہ اس کے پاس آیا اور دائم کی گوت میں موجود جان اسائی کو کینچنے والے انداز سے اس سے لیا اور دل کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے چلا گیا مطلب صاف تھا کہ وہ اس انجان سے اپنے گھر میں کہ وہ اس انجان سے اپنے گھر کی کسی بچے کو بات نہیں کرنے دے گا دائم کو بھی اس کا رویہ بہت عجیب اور برا لگا اسی لئے خاموشی سے بنا کچھ کہے اٹھ کر صویرہ کے پاس آ بیٹا اور زینب سے کلنے لگا جو نہ تو اس کی کوئی بات سمجھتی تھی اور نہ ہی اسے پہچانتی تھی بس کلی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہتی کاش ہو سمجھ پاتی کہ اس کے بائی کو اس کی کتنی ضرورت ہے جب وہ پیدا ہوئی تھی تب دائم کو یہی لگتا تھا کہ اب اسے بھی کبھی اکیلا رہنا نہیں پڑے گا اگر آج اس کا باب زندہ ہوتا تو شاید اگلے سال تک وہ بھی تیک ہو جاتی وہ اسے امریکہ لے کر جا کر اس کا علاج کروانے والا تھا لیکن اب ایسا ممکن نہیں تھا ہوریا تم کمس کمس کے پاس جا کر تازیت تو کر سکتی ہو اب وہ پہلے جیسے نہیں رہی وہ بدل گئی ہے تم کمرے سے باہر تک نہیں نکلی تمہیں پتہ ہے اماسائی اور پوپو سائی نے اس کے ساتھ کتنا برا رویہ رکھا ہے سویرہ کے لئے ناس سی لیکن میری لئے تو تم یہ کر سکتی ہو نا مقدم سائی آپ کو پتہ ہے پچھلے بائیس دن سے آپ مسلسل صرف اسرار اور سویرہ کی باتیں کر رہے ہیں ہمارا بچہ واپس آیا ہے کچھ دیروں میں اس کا نکاح ہے کیا آپ اس عورت کو تھوڑی دیر کے لئے اگنور نہیں کر سکتے آپ سے غلطی ہوئی اس کا کفارہ ادا کرنے کے لئے آپ اس کو یہاں لے تو آئے ہیں اور میں کچھ بھی نہیں بول رہی نہ آپ سے اور نہ سویرہ سے میں آپ کی اس فیصلے کا احترام کر رہی ہوں نا پلیز اس سے زیادہ مجھ سے کسی چیز کی امید نہ رکھیں باہر نکلے اپنے اس گلٹ سے اپنے بچوں کو دیکھیں جانو سائی صبح سے آپ کو دیکھنے کے لئے بیچین ہے بحرام چہ سات ماغ کے بعد واپس آیا ہے نہ جانے اسے آپ سے کتنی باتیں شیئر کرنی ہوگی اور آپ کو سویرہ کی پڑی ہے وہ اس سے کہتی اٹھ کر باہر چلی گی جبکہ مقدم اپنا رویہ نوٹ کر رہا تھا وہ تو اپنے بچوں کو نظرانداز نہیں کر رہا تھا بس وہ اس فیصلے کو لے کر پریشان تھا اس سب کو سوچ کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے جس کے لئے وہ سب کچھ دیکھ کرنا چاہتا تھا وہ کچھ سوچتے ہوئے بیٹ پر بیٹی ہوئی جانو سائی کی طرف متوجہ ہوا جو کب سے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے دیکھنے پر ہی وہ مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف چلا آیا جس وقت وہ ہوریا کی گود میں اپنا سر رکھے اسے مقدم کی شکایتیں کر رہا تھا اسے دیکھتے ہی اپنا مو پیر کر ہوریا میں چھپنے لگا میرا ہیرو ناراض ہے مجھ سے ایک ہی لمحے میں وہ اس کا بازو کنچ کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا کہ بحرام اب تک نخرے دکانے کی مون میں تھا یار یہ اچھی بات ہے ایک تو جناب کی فرمائی شکری کرو اوپر سے نخرے بھی اٹھاؤ لیکن کیا ہے نخرے تو میں نے کبھی تمہاری ماں کی نہیں اٹھائے تیرے کیا اٹھاؤں گا وہ اسے خود میں بیجتے ہوئے لارڈ سے بولا تو ہوریا کو اس پر ترس آنے لگا مقدم سائی خدا کا خوف کرے ایک ہی بیٹا ہے میرا اس کے شدت سے برپور لارڈ پر وہ طرف پر بولی میرا بھی ایک ہی نمونہ ہے مقدم اب بھی باز نہ آیا بابا سائی نمونی نظر نہیں آتی آپ کو وہ جانو سائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا خبردہ جو میری جانو سائی کو نمونی کہا وہ نمونی نہیں میری شہزادی ہے نمونہ صرف تُو ہے جانو سائی کے دونوں گال چوم کر وہ باپ کے پیار پر کل کلائی جبکہ مقدم ایک بار پھر سے جکڑنے لگا جس پر بحرام بھی اب جوش میں آ کر اس کا مقابلہ کر رہا تھا جبکہ ہوریا اپنے بیٹی کا ساتھ دے رہی تھی اور جانو سائی ہاتھ میں پکڑے ہوئے سوفٹ وائک کو بحرام کو مار رہی تھی تاکہ اپنے باپ کو بچا سکے دائم کی آج تو بہر میں مقدم سے اچھے خاصی دوستی ہو چکی تھی اسی لئے نین نہ آنے پر وہ اس کے کمرے کی باہر آیا جب اسے کمرے میں نہ پا کر وہ بحرام کی کمرے کی طرف آیا تھا لیکن ان چاروں کو آپ اس میں ہنستہ کلتہ دیکھ کر وہ الٹے قدم وہی سے واپس آ گیا وہ ان کا پرسنل مومنٹ میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کو اس طرح سے خوش دیکھ کر اسے اپنے باپ کی بہت یادہ آ رہی تھی وہ بھی تو اس سے اسی طرح سے محبت کرتا تھا کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہوتا لیکن رات کو ان کے ساتھ پک ضرور گزارتا تھا لیکن اب اس کا باپ نہیں رہا ہاں ماں تھی وہ خاموشی سے اپنی ماں کی کمرے میں چلا گیا جہاں وہ زینب سے نجانی کون سی باتیں کر رہی تھی اسے دیکھتے ہی سویرہ نے فورا مسکرا کر اسے اپنے پاس بھولایا جس پر وہ اس کی گوت میں سر رکھ کر زینب کے ساتھ کلنے لگا امہ سائی بڑی امہ سائی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی اسے اس وقت اس عورت کی یاد آ رہی تھی جو ہمیشہ اس کا خیال رکھتی تھی بیٹا وہ ملتان کے رہنے والے ہیں اس طرح سے ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے ان کا اپنا گھر ہے جسے انہوں نے سنبھالنا ہے اب ہمیشہ تمہارا خیال نہیں رکھ سکتی نا سویرہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بولی جس پر دائم کچھ بھی نہ بولا امہ سائی مجھے بحرام اچھا نہیں لگا وہ دن میں بھی اسے یہ بتانا چاہتا تھا اب کہنے لگا دائم ایسا نہیں کہتے وہ تمہارا بائی ہے شاید تم نئے ہونا تمہیں جانتا نہیں ہے اس لئے اس طرح سے روڈ بیہیو کر گیا آہستہ اسے سب ٹیک ہو جائے گا تم سب دوست بن جاؤ گے پھر میرا بچہ اکیلا نہیں رہے گا تم ان بچوں کو توڑا وقت دے دو سب سے اچھی سے بات کرو دیکھنا سب کچھ ٹیک ہو جائے گا سویرہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی سویرہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی محبت سے سمجھا رہی تھی جبکہ بحرام کے روئیے کو وہ بھی نوٹ کر چکی تھی شاید وہ بھی مقدم کی طرح ہی توڑا موڑی طبیعت کا تھا جو اچھا لگتا جو اچھا لگتا اس سے بات کرتا اور جو اچھا نہیں لگتا اسے اگنور کر دیتا جس طرح سے آج تائم کو اگنور کر گیا تھا